اسلام علیکم ایرپورٹ پر اپنی فلائٹ کا انتظار کرتے ہوئے بیزاری سے اپنا فون کھولتے فیس بک کھولی تھی ارزم شاہ کی بلکل ابھی کی گئی پوسٹ پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی کازم شاہ کو لگا اسے پوسٹ دیکھنے اور کیپشن پڑھنے میں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے لیکن یہ سچ تھا ارزم شاہ کی آئی ڈی سے کی گئی یہ پوسٹ اور یہ کیپشن کوئی غلط فہمی نہیں بلکہ حقیقت تھی ارزم شاہ کی پوسٹ کی کئی تصاویر میں کسی بچے کی چھوٹی چھوٹے سرک و سفید ہاتھوں کے ساتھ اس کی چھوٹی چھوٹی دودھیا سفید پیروں کو دیکھ کر جہاں کازم شاہ کے دل کانوں میں دھڑک رہا تھا وہی پر کیپشن الحمدللہ میرا شہزادہ پڑھ کر وہ شدید کشمکش کا شکار ہوا تھا یہ بچہ کون تھا یہ کس کا بچہ تھا جسے ارزم شاہ اپنا شہزادہ بولڈ رہا تھا اسے اچھی طرح سے یاد تھا اسے پاکستان سے آسٹریلیا آنے تک ارزم شاہ شدید سنگل تھا پھر یہ اس کا بچہ کیسے ہو سکتا تھا کیا یہ اہان کا اس سے آگے کازم شاہ نے کچھ سوچا بھی نہیں آ گیا نہیں یہ اہان کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے کازم شاہ نے اپنے دل و دماغ کو ڈپٹا تھا اسے اس بچے کا باپ کسی دوسرے کو بنانا بلکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کازم شاہ نے بے ساکتا ارزم شاہ کا ان باکس کھولا تھا اس نے ان چھے ماہ میں بھول کر بھی نہیں کھولا تھا ارزم شاہ کے پورے ان باکس میں لالا لالا بات سنیں لالا ایک دفعہ بات سن لے لالا مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے لالا کال می کال می اس طرح کے میسج کی دھیرو تعداد دیکھتے ہوئے کازم شاہ نے اپنے دات پیس کر فون کی سکرین کے طرف دیکھا تھا اس کے ان باکس کا ایک میسج بھی کازم شاہ کو پسند نہیں آیا تھا وہ تمام میسج سسپینس سے بھرپور تھے لیکن کسی ایک میسج پر بھی سسپینس کے ریول ہونے کا ذکر نہیں تھا کازم شاہ نے بیتابی سے ارزم شاہ کو فیس بک پر کال کی جو اگلے ہی لمحے بڑی تیزی سے کارٹ دی گئی تھی کال کے کارٹے جانے پر کازم شاہ نے مکھ کھولتے ہوئے اپنے فون کی سکرین کو دکھا تھا کازم شاہ نے گسے سے پھر سے اسے کال ملائی تھی لیکن ارزم شاہ بڑے مزے سے بیل ہوتے ہی اس کی کال کارٹ تھا اس کی گسے میں کئی گناہ اضافہ کر رہا تھا کازم شاہ گسے سے اپنا فون زمین پر مارتے مارتے رک چکا تھا کیونکہ اس وقت وہ ائرپورٹ پر تھا اگر وہ گسے سے جذباتی ہو کر فون توڑ دیتا تو یہاں کا سے نیا فون گھریتتا پھر تھا کازم شاہ نے اقل مندی سے سوچتے ہوئے اپنے فون کی سکرین پھر سے آن کی تھی چھوٹے شاہ کازم شاہ نے اپنے نچلے لپے داتوں کا زور بڑھا کر اتنا سا میسیج ٹیپ کرتے اسے سینڈ کیا تھا جو اگلی ہی لمحے سین کیا گیا تھا لیکن جواب نہ دارت کازم شاہ نے بھی ڈھیٹ بنتے ہوئے اسے میسیج کرنے نہیں چھوڑے تھے جس پر ارزم شاہ نے ابھی اس کے کھونی بھائی ہونے کا عالی ثبوت دیتے اس کے ایک بھی میسیج کا جواب نہیں دیا تھا کازم شاہ کے ہر میسیج میں اس بچے کا ذکر تھا اس بچے کے بارے میں جاننے کیلئے الگ ہی تڑپ تھی لیکن آج ارزم شاہ نے بھی بے حض بنتے ہوئے اس کے ہر میسیج کو صرف سینڈ پر چھوڑا تھا کازم شاہ نے ناجانے ارزم شاہ کی اس بط اقلاقی پر اپنا گصہ کس طرح سے کنٹرول کیا تھا کازم شاہ نے اب کی بار تنگ آتے ہوئے زوری شاہ کو فون ملایا تھا جس کا نمبر سیرے سے بند تھا اس کے پاس آخری آپشن آہن شاہ کا تھا جسے وہ قطعی فون نہیں کرنے والا تھا وہ کسی کا بھی بچہ ہوں لیکن میں اس طرح سے ریاکٹ کیوں کر رہا ہوں جس سے پہلی بار کسی بچے کے ہاتھ پیر دیکھے ہو کازم شاہ نے اس بچے کے ہاتھ پیروں کی تصاویر دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں خود سے اقتصار کیا تھا وہ نہیں جانتا تھا وہ کتنی دیرے تک اس بچے کے ہاتھ پیر دیکھتا ان تصاویر کو زم کر کر کے دیکھتا رہا تھا وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ اسے یہ تصاویر اچھی لگ رہی تھی اور وہ آسٹیلیا سے پاکستان جانے تک بھی ان تصاویر کو بینہ بور ہوئے دیکھ سکتا تھا وہ اس بچے کا چہرہ بھی دیکھنا چاہتا تھا لیکن عرضم شاہ نے صرف اس کے ہاتھوں اور پیروں کی تصاویر ڈالی تھی کمنٹس پڑھتے ہوئے وہ مزید کشمکش کا شکار ہو رہا تھا تمام لوگ عرضم شاہ کو مبارک بات دے رہے تھے جس سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ عرضم شاہ کا بچہ ہو لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا کازم شاہ نے مفلوج ہوتے دیماغ کے ساتھ پھر سے ایک ہی بات سوچی تھی پچھلے دو دنوں سے موسم خرابی کی وجہ سے اس کی فلائٹ ڈیلے ہوتی آئی تھی دو دن پہلے داجی سے بات کرنے کے بعد ہی جو فلائٹ کا کازم شاہ بک کروائی گئی تھی وہ کینسل ہو چکی تھی جس پر کازم شاہ نے بیت تابع سے یہ دو دن عرضم شاہ کی پوسٹ دیکھتے ہوئے گزارے تھے آج پورے نو ماہ بعد سید کازم دریاب شاہ نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہوئے گہری سانس ہواں میں بھری تھی ایزل شاہ ہاسپیسٹل سے ڈسٹاج ہو کر آج ہی حویلی باپس آئی تھی مراشاہ کا ارادہ اسے حویلی بھیجنے کا کتے ہی نہیں تھا لیکن ایزل شاہ کی زید اور ازمیر شاہ کی ہاسپیٹل سے بیزاری کو دیکھتے ہوئے اسے بلاکر ڈسٹاج کرنے کا سوچا تھا حویلی میں ہر کوئی وقفے وقفے سے ایزل شاہ اور سید ازمیر شاہ سے ملنے کے لیے آتا رہتا تھا حتیٰ کہ ایزل کی کیٹی بھی اس کی ایک دن کی جدائی پر اپنی آواز کو بھری بنا کر میاؤں میاؤں کر دی حویلی میں رونا مچائے ہوئے تھی جس پر زوری شاہ اس کیٹی پر ترس کھاتے ہوئے سے ایزل شاہ کے پاس ہاسپیٹل چھوڑ کر آیا تھا ارزم نے تو ان دنوں حویلی میں جا کے نہیں دیکھا تھا وہ چوبیس گھنٹے ازمیر شاہ کو اپنی گود میں اپنے بہت قریب رکھنا چاہتا تھا جس پر ایزل شاہ کو کبھی کبھی اپنے بیٹے کی حالت پر ٹوٹ کر پیار اور حسی بے وقت آتی تھی جو ہر وقت اپنے ماتے پر ننہ سبل ڈال کر اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اپنی چاچو کو گھورتا رہتا کیونکہ ارزم شاہ ہر دو منٹ بعد اس کے چہرے پر لبرکتے ہوئے اسے زور زور سے رولاتا تھا ارزم شاہ کا مقصد اسے رولانا بالکل نہیں ہوتا تھا لیکن اس کے یوں پیار جتانی پر ازمیر شاہ کی زندگی کا مقصد جیسے رونا اور ارزم شاہ کو گھورنا رہ چکا تھا ارزم شاہ اسے کسی دوسرے کی تو دور اس کی ماں کی گود میں بھی ہی کم برداشت کرتا تھا اسے میں اٹھا لوں تم بعد میں لے لینا ارزم شاہ جب بھی ازمیر شاہ کو کسی کے گود میں دیکھتا اس کا ندیدوں کی طرح ایک ہی سوال ہوتا تھا جس پر ازل شاہ تو ہمیشہ کھل کر مسکراتی تھی لیکن ازمیر شاہ کے چہرے پر بیزاری صاف عزے ہوتی تھی وہ اپنی ماں کے گود کے علاوہ ہر کسی کے حصار میں بیزاری سے قسم ساتھا رہتا تھا لیکن ارزم شاہ کو اس کے قسم سانے سے ذرا جو کوئی فرق پڑتا ہو وہ اپنی منمانی کرتے ہوئے سے دن بھر اٹھائے رکھتا تھا ازل ایسا کرو میرے شہزادے کو پیارا ستہیار کر دو میں آج اسے اپنی یونی میں لڑکیاں دکھانے لے کر جا رہا ہوں کیوں چاچی کی جان جائے گا نا میرے ساتھ فلٹ کرنے ارزم شاہ چھوٹے سے ازمیر کے گالوں پہ لب رکھتے ایزل شاہ سے مخاطب ہوتے ہوئے ساتھ ساتھ ازمیر کے ساتھ باتے کر رہا تھا ایزل شاہ نے ارزم شاہ کی بات پر مک کھولتے ہوئے اس کی طرف دیکھا ارزم شاہ اس کے بیٹے سے اس طرح سے باتے کر رہا تھا جیسے وہ ہر بات کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو اور مزے کی بات یہ تھی کہ ازمیر شاہ جو ہر وقت ارزم شاہ کو گھورنے کے انداز میں بے ساری سے دیکھتا رہتا تھا ارزم شاہ کی اس بات پر وہ برا ماننے کی بجائے بے ساکتا ہستے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو ہلا رہا تھا اس کے ریاکشن پر ارزم شاہ کا فلک شفاف کہہ کہا ایزل شاہ کے کمرے کی زینت بنا تھا صبح کا وقت تھا ناشٹہ کرتے ہوئے حویلی کے تمام مقین ایزل شاہ کے کمرے میں آ چکے تھے تاکہ ازمیر شاہ کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار سکے آئے چاچو کی جان کو لڑکیاں چھیرنی ہے میرا شہزادہ تو بڑا چھچورا نکلا ارزم شاہ کھلکی لاکر بولتا وہ اب ازمیر شاہ کے ناک کے ساتھ اپنی ناک ملا رہا تھا جس پر ازمیر شاہ نے پھر سے اپنے ماتے پر ننہ سا بل لیے اس کی طرف دیکھا اسے شاید اس کے موہ سے خود کے لیے چھچورا لفظ پسند نہیں آیا تھا باقی سب مسکران کے ارزم شاہ اور ازمیر شاہ کو دیکھ رہے تھے نہیں نہیں گصہ نہیں کر تو تو میرا شہزادہ ہے پیارا گصہ تھوک دے بس ایک دفعہ ہس کے دیکھا دے پھر جتنے میری جیب سے پیسے نکلے وہ سارے تیرے ارزم شاہ اب ازمیر کے ماتے پر پڑے ننے سے بل پر نرمی سے اپنی انگلی پھیرتا اس کے لار اٹھانے والے انداز میں گویا با تھا جس پر ازمیر نے بھی کھل کھلاتے ہوئے اپنا چھوٹا سا مو کھولا تھا ازمیر شاہ اپنے فائدے کی باتوں پر جس طرح سے کھل کھلا رہا تھا اس انوکے پیس کو دیکھتے ہوئے سب کا چھت پھار کہکاں گون جاتا لیکن یہ کیا چھاچو کی جیب میں تو پیسے ہی نہیں ہے جانی ارزم شاہ نے اپنی بات کو طول دیتے ہوئے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے معصوم سی شکل بناتے ہوئے ازمیر شاہ کو اپنی کھالی جیبوں کے متعلق آگاہ کیا تھا جس پر ازمیر شاہ نے گلہ پھاڑ پھاڑ کر رونا شروع کیا تھا ارزم شاہ نے بوکھلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اس کا والیٹ اوپر اس کے کمرے میں ہی رہ گیا تھا اور وہ نہ کیوں نہ اپنے شہزادی کو پیسے دیتا ہسپٹل سے آنے کے بعد سے ازل شاہ نیچے اپنے کمرے میں ہی قیام پذیر تھی کیونکہ مہرہ شاہ کے مطابق ازل شاہ کے لیے بار بار اوپر نیچے جانا ڈیلیوری کے بعد فوراں بات اچھا نہیں تھا ازل شاہ کا اپنا ارادہ بھی آج سے ہمیشہ کے لیے اپنے کمرے میں رہنے کا تھا وہ کازم شاہ کے کمرے میں مزید نہیں رہنا چاہتی تھی ازل شاہ کا ماننا تھا کہ کازم شاہ کے کمرے میں لگی اپنے باپ کی تصویر کو دیکھ کر ازمیر شاہ کیا سوچے گا کہ یہی شخص کون ہے اگر وہ بڑا ہو کر اس سے اپنے باپ کے بارے میں استثار کرے گا تو وہ اسے کیا جواب دے گی وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ وہ کازم شاہ کے کمرے میں رہے اور ازمیر شاہ کی نظریں اپنے خوبصورت اور ظالم باپ کی طرف اٹھے چاچو کی جان رونا بن کر چل ہم یونی کا چکر لگا کر آتے ہیں اسے روتے دیکھ کر ارزم شاہ اس کا ماتا چوم کر اسے پچکارتا ہوا باہر کی طرف بڑھنے والا تھا جب اہان شاہ نے اسے پکارتے ہوئے آگے بڑھنے سے روکا تھا تم پاگل ہو چکے ہو چھوٹے شاہ تم میرے تین دین کے بھانجے کو اپنی اتنی بڑی سی یونی میں لے کر جاؤگے اکل گھاس چرنے گئی ہے کیا تمہاری اہان شاہ نے اس کے ہاتھوں سے ازمیر شاہ کو پکڑ کے اپنی سینے سے لگاتے ہوئے دات کچھ کچھاتے ہوئے ڈپٹا تھا ازمیر شاہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو پھیلا کر ان دونوں کو طرف دیکھتا انہیں گوھر سے سن رہا تھا تین دین کا ہے تو اس میں کیا اچھا نہیں ہے میرا شہزادہ پیدا ہوتے ہی میری طرح میری یونی میں فیمس ہوگا میں اپنی پوری یونی میں بتاؤں گا یہ میرا خوبصورت شہزادہ ہے جس کا نام میں نے خود رکھا ہے آپ کو کیوں جالس ہو رہے ہیں اب آپ کے کہنے پر اس کا نام قائع نہیں رکھا تو یوں جالس ہوگے ہم دونوں چاچا بھتیجے سے اب میرے دیئے گئے نام کو زیادہ ووٹ مصول ہوئے تھے تو میں کیا کر سکتا ہوں ارزم شاہ اپنے شہد رنگ بالوں میں ہاتھ پھر تالہ پرواہی سے بولا تھا اس نے اسی پھر سے آن شاہ کے بازوں سے لینا چاہا لیکن وہ ازمیر شاہ کو اس کی پاؤں سے دور کر گیا تم نے کہیں پینا تو نہیں شروع کر دی چھوٹے شاہ ازمیر کہیں نہیں جائے گا تم اپنے دوستوں کو حویلی بلوالو آن شاہ سے شرم دلانے والے انداز میں سنجیدگی سے بولتا جس پر ارزم شاہ نے نیم راضی ہوتے ہوئے اپنا امو پھلایا تھا ازمیر کا نام ارزم شاہ کے کہنے پر رکھا گیا تھا جس پر آن شاہ اور زوری شاہ نے بھی زد لگاتے ہوئے مامو ہونے کا فرض نبھاتے قائع نام کی رٹ لگائی تھی حویلی کے تمام مکینوں نے ان دونوں ناموں پر راضی ہوتے ان دونوں ٹیموں کو ایک ایک ووٹ دیتے انہیں برابر کیا تھا جس پر ارزم شاہ نے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ازمیر شاہ کو اپنی گھوڑ میں لیا تھا لالا لڑائی چھوڑے جس نام پر میرا شہزادہ حس کے دکھائے گا ہم اس کا نام وہی رکھ دیں گے بس بات ختم اس وقت ارزم شاہ کے الفاظ کچھ اس طرح سے تھے جس پر اہن شاہ اور زوری شاہ نے بھی اپنی رضا مندی دکھائی تھی ارزم شاہ نے اپنی شہد رنگ آنکھوں میں چمک لیے ازمیر شاہ کے سامنے قائعان اور ازمیر دونوں نام باری باری بول کر دکھائے تھے جس پر اس نے اپنے ماتے پر بل لیے کوئی خاص ریاکشن نہیں دیا تھا ارزم شاہ نے ایک بار پھر سے یہ دونوں نام دھورائے تھے ازمیر بولتے ہوئے اپنے شہزادی کی کمر پر اپنی انگلیوں کے ساتھ شرارت سے کھجری کرتے ہوئے دراصل چٹنگ کرتے ہوئے اسے کھل کھلانے پر مجبور کیا تھا ازمیر کے کھل کھلانے کی دیر تھی جب ارزم شاہ نے خوشی سے چہکتے ہوئے چیلنجنگ نکاحوں سے آہن شاہ اور زوری شاہ کی طرف دیکھا تھا تو انہیں چٹنگ کی ہے نا چیٹر آہن شاہ گر رائے موم بولتی ہے چیٹر وہ ہوتا ہے جو بولتا ہے وہی ارزم شاہ اپنی حسی کو تباہ کر ایک نظر زہرہ موم کو دیکھ کر اپنے بچپن میں زہرہ موم کا بارہا سننے والا جملہ بہت معصوم انداز میں بولتا سب کو چھت پھار کہکا لگانے پر مجبور کر گیا پھر یوں ہی ارزم شاہ کی اس چیٹنگ کے ذریعے اس کے شہزادے کا نام سید ازمیر کازم شاہ رکھ دیا گیا میرا شہزادہ یہ دیکھ بین بلائے مہمان آئے ہیں ان سے پوچھ ایک کھانا کھا کے آئے ہیں یا جا کے کھائیں گے ارزم شاہ اپنے بازوں میں چھوٹا سا ازمیر شاہ اٹھائیں گیسٹ روم کی طرف بڑھتے ہی ازمیر شاہ کا اپنے دوستوں کی طرف گھما تھا اپنے نیچلے لب کو داتوں میں دبائیں ایبروچ کانتے ہوئے ازمیر شاہ کو پٹیاں پڑا رہا تھا ازمیر شاہ بڑی گوھر سے اس کی طرف دیکھتا جیسے اس کی ہر بات آج ہی سمجھ لینا چاہتا ہوں ارزم شاہ کے بات مکمل کرنے کی دیر تھی جب ازمیر نے اسے کھل کھلا کر دکھایا تھا آج وہ یوں ہی اس کی اگود میں بلا وجہ بات بار پر کھل کھلا رہا تھا ارزم شاہ کے دوستوں نے اپنی آنکھیں پھیلاتے ہوئے اس چھوٹے سے بچے کی طرف دیکھا تھا جو ارزم شاہ کی باتوں پر مو کھولتا اسے اس طرح سے کھل کھلا رہا تھا جیسے اس کی ایک ایک بات سمجھ رہا ہوں ان سب کی ریاکشن دیکھ کر ارزم شاہ نے بمشکل اپنا کہہ کا دبایا تھا جہاں ارزم شاہ کے دوست ازمیر شاہ جیسے انہوں کے بچے کو دیکھ کر کچھ حران اور کچھ پریشان ہوئے تھے وہیں پر اپنے یاروں کے یار ارزم شاہ کو آج اتنے دن بعد یوں شرارتیں کرتے دیکھ کر انہیں کافی اچھا لگا تھا وہ نہیں جانتے تھے ارزم شاہ کو پچھلے مہینوں سے ایسا کیا ہوا تھا جو وہ یونی میں کم آنے کے ساتھ ساتھ بولا اور ہسنا بھی چھوڑ چکا تھا وہ سو دفعہ ارزم شاہ سے اس بات کی وجہ دریافت کر چکے تھے لیکن وہ ہمیشہ بات گول کرتا انہیں کسی بات کی بھنک بھی نہیں لگنی دیتا تھا آج بھی اس کے تمام دوست اپنے نئے نویلے بھتیجے سے ملنا آئے تھے وہ پچھلے دنوں سے ہی اسے ملنا چاہ رہے تھے لیکن ایزل اور ازمیر ہسپٹل تھے اسی لئے انہوں نے سوچا کہ وہ تمام دوست ایک ہی ساتھ مل کر شاہ حویلی میں چھاپا ماریں گے شاہ حویلی میں ان کا ہمیشہ صحیح اچھے سے استقبال کیا جاتا تھا وہ سب ارزم شاہ کے بگل گیر ہوتے اب باری باری بے سبروں کی طرح اس کے ہاتھ میں ازمیر کو پکڑ رہے تھے جو ان سب کی گود میں آتے ہی چھیک چھیک کے روتا ان سب کو حیران پریشان کرتا مو پھولانے پر مجبور کر گیا ان کی گود میں اپنی شہزادے کو روتے دیکھ کر ارزم شاہ نے ہستے بے اپنی گود میں اٹھایا تھا جو اس کی گود میں آتے ہی رونا بن کرتا اب اپنے ماتے پر نننا سا بل لی ہے ارزم شاہ کو گھور کر دیکھ رہا تھا جس نے اسے ان شیطانوں کی ٹولے کی حوالی کیا تھا ارزم شاہ کے دوستوں کا ازمیر شاہ کے حرکتیں بہت کیوٹ لگ رہی تھی وہ اس سب کو ایک انوکہ اور ہوشیار دماغ کا بچہ لگ رہا تھا جو انہیں لفٹ نہیں کروا رہا تھا ازمیر کمیئر نوفل نے اپنے بازو پھیلاتے ہوئے ارزم کی گود سے ازمیر کو لینا چاہا جس پر ارزم شاہ نے نوفل کو آنکہ دکھاتے اس کے ہاتھوں پر اپنا مضبوط ہاتھ جڑا تھا یہ تم لوگوں کی اوقات سے باہرے خبردار جو میری شہزادے کو ہاتھ بھی لگایا تو کیوں چاچو کی جان ارزم شاہ اپنے دوستوں کو گھور کر دیکھتا انہیں ایک اچھا خاصا روست کرنے کے بعد اپنے اب شہزادے کو دیکھ کر اس کی تائی چاہ رہا تھا جو کھلکلاتا وہاں اس کی باتوں پر جیسے مہر لگانے کی کوشش کر رہا تھا ارزم شاہ کو آج اس پر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا جو اس کی باہوں میں رونے کی بجائے کھلکلاتا وہاں سے دیکھ رہا تھا جبکہ ارزم شاہ کے تمام دوستوں نے اسے مو پھلا کے گسے سے گھرا تھا جو ان سے چائے پانی کا پوچھنے کی بجائے ان کی رکھ کے بیزتی کر رہا تھا ازمیر پوچھ رہا ہے ان سب میں سے سب سے بڑا بے گیرت کون ہے اب فٹا فٹا پس میں ڈیسائٹ کر کے مجھے جواب دو تاکہ میں ازمیر کو ٹرانسلیٹ کر کے تم لوگوں کو جواب بتا سکوں انہیں مو بناتے دیکھ کر ارزم شاہ نے میں بھی ازمیر بول رہی ہوں انہیں مو بناتے دیکھ کر ارزم شاہ نے کہکہ لگاتے ہیں بولتے ہیں انہیں مزید سلکایا تھا ازمیر جو ارزم شاہ کی باتیں گوھر سے اپنی گولڈن بڑی بڑی آنکھوں کو پھیلا کر سن رہا تھا اسے جملہ مکمل کرتے دیکھ کر وہ ایک دفعہ پھر سے کھل کھلا دیا ماما کا پیارا بیٹا ماما کی جان ازل شاہ اپنے بیٹے کے چہرے پر پیار سے اپنے لبرکتی اس کے لارو اٹھاتی ہوئی سے باتیں کر رہی تھی جو اپنی آنکھیں پھیلاتے ہوئے پوری طرح سے اپنی ماں کی طرف متوجہ تھا اپنے ہاتھوں کو اوپر کی طرف اٹھا رہا تھا ازل شاہ کو آج پورے دن میں اپنے بیٹے سے کھلنے کا صرف رات کا یہی وقت ملا تھا کیونکہ وہ پورا دن تقریباً ارزم شاہ کے پاس رہا تھا ازمیر کے بھوک سے رونے کی وجہ سے ارزم ابھی کچھ دیر پہلے ہی اسے ازل شاہ کو پکڑا کر گیا تھا ازل شاہ اپنے بیٹے کو روتے دیکھ کر تڑپتی ہوئی اس کا بھوک کا انتظام کرنے کے بعد اسے کپڑے چینج کروا کر بیٹ پر بٹھا چکی تھی اہن زوریز اور ارزم شاہ نے اس کے لئے دھیروں کی تعداد میں کھلونیں کھریدے تھے لیکن ازمیر ابھی ان کھلونوں کے ساتھ کھیلنے کیلئے کافی چھوٹا تھا ویسے بھی ازمیر کے چہرے پر کھلونوں کو دیکھ کر جو بیزاری آتی تھی اسے تو یہی ظاہر ہوتا تھا اسے ان کھلونوں سے زیادہ ازل شاہ کی کیٹی میں انٹرس تھا ازمیر کیٹی کو اپنے ارد گرد دیکھ کر دوسرے بچوں کی طرح روتا بالکل نہیں تھا بلکہ اس کیٹی کو ہر وقت اپنی دم ہلا ہلا کر یہاں وہاں گھومتے دیکھ کر وہ اپنی بڑی بڑی ہیزل گولڈن آکی کیوں یہاں وہاں گھمایا کرتا تھا اسے ویسے تو کیٹی پسند تھی لیکن اگر جو کیٹی کبھی ازل شاہ کی گود میں بیٹھ کر اسے پیار بٹورتی تو ازمیر شاہ کو تو زہر سخت لگتی وہ کیٹی کو اپنی ماں کے ساتھ چپکتے دیکھ کر ہی زور زور سے رونا شروع کر دیتا جس پر ازل شاہ اس کی طرف پریشانی سے دیکھ کر رہ جاتی آج اس کا بیٹا تین دنوں کا ہو چکا تھا لیکن ازل شاہ ابھی تک اسے ٹھیک سے سمجھ نہیں پاری تھی وہ اپنی باپ کی طرح اپنے آپ میں ایک پہلی تھا کیٹی پہلے سے زیادہ کافی صحت مند اور بڑی ہو چکی تھی وہ ازل شاہ کی تنہائی کی ساتھی تھی اس کے لیے آج بھی بہت پوزیسیو اور سینسیٹیو تھی شروع شروع میں تو وہ ازمیر سے کافی جیلس نظر آ رہی تھی لیکن ازل شاہ کے ایک سے دو دفعہ پیار سے سمجھانے پر کیٹی کو بھی ازمیر اچھا لگنے لگا تھا وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پیروں پر اپنا چہرہ رگڑ تھی اسے بار بار کھل کھلا کر ہسنے پر مجبور کرتی تھی ازمیر شاہ کبھی کبھی کیٹی سے خوش ہوتا تو اگلے ہی پل اسے اپنی ماں سے چمٹے دیکھ کر وہ اس کیٹی سے بری طرح سے کھفا نظر آتا تھا اس وقت عیشہ کا وقت تھا جب زہرہ موم ایزل شاہ اور سید ازمیر شاہ کو چھوڑ کر حویلی کے تمام مکین لانج میں موجود ہلکی پھلکی باتوں میں مصرف تھے زوری شاہ جو تین دن پہلے ہی تقریباً تین ماہ بعد حویلی میں واپس آیا تھا وہ مسلسل مہراد شاہ کو اپنی گہری نظروں کے حصار میں لیے رکھ دے سب کی باتوں میں حصہ لینے کی بجائے فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا جو اسے اچھا خاصا اگنور کرتی سپاٹ انداز میں اپنے فون میں کافی مصرف نظر آ رہی تھی گلابی شلوار کمیس میں ملبوس شانوں پر سفید دپٹہ آ لیے بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی بنا کر پیروں میں سٹائلی سی چپل بہنے وہ ٹانگ پر ٹانگ جمع کر بیٹھی زوری شاہ کو بار بار خود کی طرف دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی بینہ کسی لیپسٹک کے اس کے گلابی ہوتوں کو دیکھتے ہوئے زوری شاہ نے اپنے بھورے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے نیچلے لب کے کنارے کو داتوں تلے دبایا کتنی دیر ہوئی تھی ان لبوں کا جام پیئے اس کے لبوں کا اپنی نظروں کی فوکس میں لیے زوری شاہ کو اپنے حلق میں کاٹے چپتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے اس وقت ان کا لبوں کا جام پینے کی شدت پیاز محسوس ہو رہی تھی لیکن اس کی ظالم شہزادی ہمیشہ کی طرح اسے لفٹ کروائے بنا اسے اگنور مار رہی تھی ارزم شاہ اور آہان شاہ ایک ساتھ سوفے پر سنجیدگی سے بیٹھے کسی گیر مرئی نکتے کو فوکس میں لیے نہ جانے کہ ان سوچوں میں گم تھے شاہ بی بی کی نظرے اپنے لال لے پوتے آہان شاہ کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی جو ان سے بات کرنا تو دور انہیں مخاطب کرنا بھی چھوڑ چکا تھا شاہ بی بی جو کافی بیمار رہنے لگی تھی سید ازمیر شاہ کے آنے سے وہ کافی خوشی سے پھولے نہیں سماری تھی انہیں سید ازمیر شاہ میں اپنے بڑے پوتے کاکس نظر آتا تھا جو ان سب سے روٹ کر پردیس بیٹھا ہوا تھا اس وقت وہ سب سید ازمیر شاہ کے اقیقے کے لیے ایک دن ڈیسائیڈ کرتے اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے جب کسی کے بھاری بھوٹوں کی آواز نے ان سب کو اپنی طرف مدوجہ کیا تھا ان رواب دار قدموں کی آٹھ سنتے ہوئے سب کی نظریں بے ساکھتا سامنے لانج کے داکلی دروازے کی طرف اٹھی تھی لانج میں داکل ہوتے ہی لمبے چوڑے وجود کو دیکھ کر سب کی یہ آنکیں حیرت سے پھیلی تھی ان سب کو لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خوابی کیفت میں مبتلا ہو وہ سب حیرانگی کی کیفت میں اپنی اپنی جگہوں سے کھڑے ہوتے بینہ پل کے چھپکائے چوکلیٹ براؤن پینٹ پر اسکین شرٹ میں ملبوس لمبے چوڑے کازم شاکو کی طرف دیکھ رہے تھے جو ایک نظرینے دیکھ کر بلکل سپاٹ انداز میں اپنا بیک تھامے ان سب کو نظر انداز کرتا اوپر سیڑھیوں کی طرف بڑھ چکا تھا اسی سیڑھیوں کی طرف بڑھتے دیکھ کر حیران پریشان سا آہان شاہ لمبے لمبے ڈھک پرتا تقریبا بھاگنے کے انداز میں اس تک پہنچا تھا آہان شاہ نے اسے بازو سے تھام کر سیڑھیوں سے واپس سے اتارتے ہوئے اس کے گال پر زوردار مکہ جڑتے ہوئے اس کا ویلکم کیا تھا اس اچانک آفتہ پر کازم شاہ نے اپنی گولڈن سرکی لیے آہان شاہ کی طرف دیکھا تھا جو اپنی آنکھوں میں اسے زیادہ سرکی لیے اسے گسے سے گھر کر دیکھ رہا تھا باقی سب جو کسی ٹرانس کی کیفت میں مبتلا کازم شاہ کو دیکھے جا رہے تھے انہیں ہوش آہان شاہ کی اس حرکت پر آیا تھا یہ خواب نہیں بلکہ ایک خوبصورت حقیقت تھی سامنے کا منظر دیکھ کر ازل شاہ کے کمرے سے نکلتی زہرہ مام کی دل کی دھڑکنیں ساکیت ہوئی تھی وہ اپنے آنکھوں میں آسو لیے آج پورے نو ماہ بعد اپنے لالنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی انہوں نے بھی سب کی طرح یہی اپنی نظروں کا دھوکہ لگ رہا تھا لیکن کازم شاہ کو جوابن بدلے کی صورت میں آہان شاہ کے گال پر مکہ جڑتا دیکھ کر وہ حقیقت کی دنیا میں واپس لوٹی تھی سب حیرانگی سے ان دونوں کو آتی ایک دوسرے سے لڑتے دیکھ رہے تھے دریاب شاہ کے آنکھوں سے آنکھوں پھسلتے ہوئے ان کی سفید داڑی میں جب سو رہے تھے وہ مضبوط باپ آج اپنے بیٹے کو اتنے عرصے بعد دیکھ کر اپنے آنکھوں پر بن باننا بھول چکا تھا کیا ضرورت تھی تجھے آج بھی حویلی میں قدم رکھنے کی اگر تجھے لگتا ہے میں اتنا سب ہونے کے بعد بھی تجھے اپنے بھانجے سے ملنے دوں گا تو یہ بھول ہے تیری کازم شاہ آنکھوں سے گھرا کر اس کے کندے پر زوردار مکہ جڑتا اس کے گلے سے لگا تھا کازم شاہ کے گلے سے لگتے ہی آنکھوں کو لگا وہ خود پر کیا گیا ضبط کھو بیٹے گا اسے کازم شاہ کے گلے سے لگ کے اس قدر سکن میں محسوس ہو رہا تھا وہ اسے دور ہٹنا بھول چکا تھا وہ زور سے کازم شاہ کے گرد اپنے ہاتھوں کا حسار باندے سے اپنی بھاری آواز میں دھمکیا لگا رہا تھا جبکہ کازم شاہ کو تو ابھی تک اس کے مو سے لفظ بھانجا سنتے ہوئے حیرانگی سے اپنی گلڈن آنکھیں پھیلاتے ہوئے دیکھا تھا تم بہت بڑا سالہ ہے کمینہ بھی ہے وہ اور ہیپس بھی جانتا ہے تنہیں مجھے ان نو ماہ میں اپنے پیچھے خوار کروایا ہے نہ کازم شاہ میری دعا ہے کہ اس کا بدلہ تجھ سے تیرا بیٹا لیتے ہوئے تجھے بھی اپنے پیچھے یوں ہی خوار کروایا ہے تو زلیل ہونے کے لائک ہے تو پیار کے نہیں مار کی زبان سمجھنے والا انسان ہے تیرا وہ حسابیں لاتوں کے بھد باتوں سے نہیں مانتے میرا دل کر رہا ہے میں تیری جان لے لوں کازم شاہ اہان شاہ اپنی پوری قوت سے گرناتا وہاں اس کے گرد اپنے ہاتھوں کا حسار بہت مضبوط کرتا وقفے وقفے سے اس کی چوڑی پشت پر مکے چڑھ رہا تھا کازم شاہ کو اس کے مکوں سے تکلیف نہیں ہو رہی تھی وہ تو اس کے موں سے اپنے بیٹے کا ذکر سن کر جیسے زلزلوں کی زد میں تھا کازم شاہ کا دل اتنی تیز رفتار سے دھڑکتا سینے کی دیواروں سے باہر نکلنے کو بیتاب ہو رہا تھا میرا بیبی بیٹا کازم شاہ کے آنابی ہٹو نے صرف جمبش کی تھی وہ کچھ بولنے کے لائک ہی نہیں رہا تھا کہا ہے میرا بیٹا تو جھوٹ بول رہا ہے نا یہ سب تو مزاک میں بول رہا ہے نا یہ سب میرا بیٹا کازم شاہ اپنے ساتھ لگے آنشاہ کو کندوں سے پکڑ کر اپنے مقابل کرتا بلند آواز میں حلق کے بل چھیک رہا تھا وہ ابھی چھیک ہی رہا تھا جب ائرپورٹ پر دیکھی گئی وہ تصاویر اس کے دماغ کے پردوں میں لہرائی تھی ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں اور پیروں کو یاد کرتے ہوئے کازم شاہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکا کازم شاہ کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا کازم شاہ نے نفی میں سر ہلاتے آنشاہ کی طرف دیکھا جو اب ان حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا کازم شاہ کے ریاکشن سے صاف ظاہر تھا وہ اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہاں میں مزاک کر رہا تھا تیرا کوئی بیٹا نہیں ہے وہ صرف میری بہن کا بیٹا ہے جس نے ان نو ماہ میں اتنی تکلیف سہتے وے سے جنم دیا ہے تو میرے بھانجے سے اپنا ہر حق اسی دن کھو چکا تھا کازم شاہ جب تُو میری بہن کو سزا دینے کے لیے اپنی جدائی کی مار مار تھا اس حویلی سے نکلا تھا میں تجھے حضل شاہ اور سید ازمیر شاہ کے آنس پانس میں پھٹکنے نہیں دوں گا تُو نے ہم سب کو بہت تڑپایا ہے اب تڑپنے کی باری تیری ہے اور میں تجھے تڑپاؤں گا میں تجھے تیرے بیٹے کی جھلک تک دیکھنے سے محروم ابھی آہن شاہ اپنی لالڈی بہن کی اجڑی ہوئی کملائی سی حالت اپنے دماغ میں دھوراتا اپنا آخری جملہ مکمل کرتا جب کازم شاہ نے اس کے ہوتو پر اپنی پوری قوت سے مکہ جڑ دے اس کی زبان بن کروائی تھی آہن شاہ کے لبوں سے خون کی کسی فوارے کی طرح چھوٹتا اس کی سفید کمیس کالر سے داگ دار کر چکا تھا آہن شاہ نے اپنے مو سے خون تھوکتے ہوئے کازم شاہ کی طرف دیکھا تھا سب دہلتے ہوئے ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے زوری شاہ اور ارزم شاہ نے آگے بڑھتے ہوئے انہیں ایک دوسرے سے علق کرنے کی قطع کوشش نہیں کی تھی بلکہ وہ بے حد سپاٹ اور سنجیدہ چہرہ لیے اپنی اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑے کھالی کھالی نظروں سے کازم شاہ کی طرف دیکھ رہے تھے میرا بیٹا کہا ہے میرا بیٹا تم سب کی حمد کیسے ہوئی مجھ سے میرے بیٹے کے بارے میں چھپانے کی کازم شاہ کی گرجدار آواز آج اتنی عرصے بعد حویلی میں گنجی دور دیوار ہلا رہی تھی آہن شاہ کی باتوں سے اس کو اپنی دل مٹھی میں جکڑتا میں محسوس ہو رہا تھا میں نے بولا نا تیرہ تیرے بیٹے پر کوئی حق نہیں ہے کازم شاہ میں اپنی بلالی بہن کی وہ تکلیف اتنی آسانی سے بھول نہیں سکتا جو وہ تڑپ تڑپ کر سی سکتی ہوئی تجھے یاد کرتی تھی وہ راتوں کو جاگ جاگ کر ہم سب سے چھپ چھپ کر روتی تھی تجھے تحجد کی دعاوں میں مانگتی رہی ہے مانا میری بہن نے گناہ کیا تھا لیکن تُو نے اسے اس کے گناہ سے کئی گناہ زیادہ سزا دی ہے تُو نے اسے اپنی جدائی کی کڑوی سزا دیتے ہوئے اس طرح سے جیتے جی مارا ہے کہ وہ زندہ لانچ بن کے رہ چکی ہے وہ ہسنا کھیلنا تو جیسے بھول چکی ہے وہ ہماری اوزی نہیں ہے تیری اس سزا نے ہماری پرانی اوزی کا گھلہ گھوٹ کر اسے روح تک زخمی کر کے ایک نئی ایزل شاہ کو جنم دیا ہے ہماری اوزی جو ذرا سی تکلیف پر تڑپ جایا کرتی تھی وہ تیری اس سزا کے بعد سے تکلیف میں بھی مسکرانا سکھ چکی ہے وہ اپنی تکلیفوں کے اشتہار لگانا چھوڑ چکی ہے وہ پہلے سے کئی زیادہ گناہ مضبوط بن چکی ہے یہ تیری بھول ہے کہ وہ تجھے اپنے بیٹے کے قریب بھی پھٹک نہیں ابھی آہان شاہ گسے سے اپنی بات مکمل کرتا جب کازم شاہ نے ایک بار پھر سے اس کی بات کاٹی تھی بکواس بن کر اپنی وہ مجھے میرے بیٹے سے تو کیا خود سے بھی دور کرنے کی طاقت اپنے نازک وجود میں نہیں رکھتی میں دیکھتا ہوں وہ کیسے مجھے میرے بیٹے سے دور کرتی ہیں اور تم اپنی بہن کی سائٹ لینا بند کرو اس سب کے لئے ابھی میں موجود ہوں تم اپنی والی کی فکر کرو اگر وقت زائے کرنے کی بجائے میری طرح صحیح وقت پر محنت کی ہوتی تو آج وہ رنگ لاتی تجھے باپ کیا عوضے پر فائز ضرور کر دیتی خبردار جو تنہیں میرے بیٹے کو مجھ سے الگ کرنے کا سوچا بھی دو دماغ کے دو حصے ہاتھ میں پکڑا دوں گا کازم شاہ گسے اور بے باقی کے ملے جلے تاثرات سے کر رہایا تھا لہجے میں بیٹے کے لئے تڑپ ہی تڑپ تھی وہ کیسے اس کے بیٹے کو اس سے دور کرنے کا سوچ سکتا تھا کازم شاہ کی بے باق جملوں پر سب کے چہرے سرک ہوئے تھے آہان شاہ اور زوری شاہ نے اپنی ہری سرکی چھلکتی نگاہ اسے اس کی طرف دیکھا تھا حارون شاہ نے اپنے نیچلے لب پر داتوں کا دباؤ بڑھاتے ناغواری سے ان دونوں کو دیکھا تھا اس کے آخری جملوں پر گلالی کے ساتھ یادگار راتوں کا گزارا ایک ایک پل یاد کرتے ہوئے آہان شاہ نے اپنی آنکھیں کرب سے میچ کر کھلتے ہوئے ایک نظر شاہ بی بی کو دیکھا تھا اور پھر وہ کازم شاہ کو بینا کوئی جواب دیئے لمبے لمبے ڈھک برتا حویلی سے نکل چکا تھا آہان شاہ نے یہ سب باتیں بہن کے لئے جذباتی ہوتے ہوئے مفلوج ہوتے دماغ سے کی تھی اس کے بیٹے سے علق کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اگر آہان شاہ کا اسے اس کے بیٹے سے علق کرنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اسے پچھلے تین دن سے اس کے باپ کی تصویر دکھا تھا اس کی پہچان کبھی نہ کرواتا آہان شاہ پچھلے تین دن سے ازمیر کو جب بھی اپنی گود میں لیتا وہ اسے اپنے فون پر قازم شاہ کی تصویریں نکال کر دکھاتا رہتا اور بار بار بابا جان کی سرگوشی اس کے کان میں کرتا اسے اس کے باپ کی پہچان کرواتا تھا سید ازمیر شاہ تصویروں میں اپنے باپ کو دیکھ کر کافی حد تک خوش ہوتا کھل کھلاتا رہتا تھا آہان شاہ کو یہاں سے جاتے دیکھ کر قازم شاہ گہری سانس بھرتا اب باقی سب کی طرف دیکھ رہا تھا جو پہلے سے ہی سانس رو کے اس کی طرف دیکھ رہے تھے اپنے بیٹے کا سوچ سوچ کر قازم شاہ کوہنوس اپنا دل پہلوں میں زور سے دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا لیکن وہ اپنے چہرے پر نارمل تاثرات سجائے اپنی ماں کی طرف بڑھا تھا جو ایزل شاہ کے کمرے کے بند دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی قازم شاہ نے ان کے قریب جاتے ہوئے انہیں اپنے سینے سے لگایا تھا شاہ وہ اس کے درمیان روتی پکارتی اس کے سینے سے لگیں زور زور سے رو رہی تھی قازم شاہ نے کنکھیوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اسی کو بینا پل کے چھپکائے دیکھ رہے تھے وہ پہلے سے کافی کمزور نظر آ رہے تھے شاہ اب میں تمہیں کہیں جانی نہیں دوں گی تم اب پھر سے تو نہیں جاؤگے نا شاہ تمہاری یہ ماں اب تمہاری مزید جدائی برداشت کرتی مر جائے گی بولو نہ کہ تم یہاں سے نہیں جاؤگے زہرہ موم پھوٹ پھوٹ کروتی اس کے گالوں پر اپنے دونوں ہاتھ جماتے ہوئے اس سے زبان لینا چاہ رہی تھی کہ وہ اب کبھی کہیں نہیں جائے گا میں پہنچے پاکستان میں ایک کام تھا اسی سلسلے میں آیا ہوں قازم شاہ نے انہیں محتاد انداز میں جواب دے تھے ان کے ماتے پر عقیدت سے اپنے لب رکے تھے شاہ بی بی اور عادل شاہ اپنے پوتے کو دیکھتے خوشی کے آنسو باہر رہے تھے قازم شاہ کے جواب پر سب نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا زوری شاہ اور ارزم شاہ اب وہاں پر مزید کھڑے ہونے کی بجائے سینٹرل ٹیبل سے اپنا فون اور گاڑی کی چابیوں کو اٹھا دے ہوئے اسے سیرے سے نظرانداز کرتے باہر کی طرف بڑھ چکے تھے شاہ تم نہیں جاؤ گے میں تمہیں کہیں جانی نہیں دوں گی تم بولو نا تم نہیں جاؤ گی شاہ اپنی تڑپتی ماں کے دل کو سکون پہنچا دو شاہ مجھے لگ رہا ہے اب تمہاری مزید جدائی سے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا زہرا موم اس کے روتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی تھی قازم شاہ جو اپنا نیچلا لب دبائے زوری شاہ اور ارزم شاہ کو یوں ہویلی سے نکلتے دیکھ رہا تھا اپنی ماں کی بات کو سنتے ہوئے اس نے گہری سانس ہوا کے سپرت کرتے اپنا سر ہاں میں ہلاتے ان کے تڑپتے دل پر جسی تھنڈی پھوار ڈالی تھی وہ قازم شاہ کے سینے سے لگ کے جیسے پوری رات رونا چاہتی تھی وہ اسے الگ ہی نہیں ہو رہی تھی لیکن پھر اچانک سب کو اپنی جگہوں سے کھڑا دیکھ کر وہ قازم شاہ سے کچھ دور ہوتی اسے سب سے ملنے کا اشارہ کر رہی تھی قازم شاہ نے خاموش کھڑی مراشہ اور میڈال شاہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے شاہ بی بی کو اپنے سینے سے لگایا تھا جو روتی بلکتی اسے شکوے کر رہی تھی قازم شاہ کچھ بھی بولے بینا اب عادل شاہ کی طرف بڑا تھا جو باقی سب کی طرح ہی اموشنل انداز میں اسے مل رہے تھے حارون شاہ سے بگل گیر ہونے کے بعد قازم شاہ نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جن کا چہرانسوں سے تر تھا قازم شاہ جو ان سے ملے بگیر ہی یہاں سے گائب ہوتا اوپر کی طرف بڑھنے والا تھا نا جانے کھون میں کیسی کشش پیدا ہوئی تھی کہ وہ خود ان کی طرف بڑھنے سے روک نہیں پایا تھا قازم شاہ نے اپنی انہ اپنی ناراضگی کا بدھ توڑتے ہوئے اپنے باپ کو زور سے گلے سے لگایا تھا جو اس کے پہل کرنے پر شوق انداز میں اس کے گرد زور سے اپنا حیثار بان چکے تھے انہوں نے کہا سوچا تھا وہ اتنا سب ہونے کے بعد بھی آج ان کے گلے لگے گا مجھے معاف کر دو شاہ دریاب شاہ بھرائی آواز میں بولتے اس کا ماتا چھوم رہے تھے جیسے بچپن میں چھوما کرتے تھے قازم شاہ نے اپنے نیشلے لپ پر داتوں سے ظلم ڈھاتے ہوئے اپنی آنکھوں میں آئی نمی پر کابو پایا تھا وہ کچھ دیر تک انہیں پر سکون کرنے کیلئے اپنے گلے سے لگائے یوں ہی کھڑا رہا پھر کچھ دیر بعد وہ ان کا سو سے بھیگا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا ان سے لگ ہوا تھا آج اسے اپنی تکلیف ان تمام حویلی والوں کی تکلیفوں کے آنگے بہت چھوٹی لگی تھی وہ جس طرح سے اس کے لئے تڑپ رہے تھے قازم شاہ انہیں مزید تڑپتا دیکھ نہیں سکتا تھا حویلی میں آتے ہوئے اس نے اپنے دل و دماغ میں خود سے کتنے اہت کر ڈالے تھے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی ماں کی سوا کسی سے بھی ملے بینہ اپنے کمرے میں بند ہو جائے گا لیکن اپنی کھونی رشتوں کو دیکھتے سارے وعدے ساری قسمیں دھری کی دھری رہ گئی اب آپ پر سب رونا بن کریں پلیس اب تو مجھے بھی قازم کو دیکھ کر خود بخود رونا آ رہا ہے پتہ نہیں کیوں سب کو یہ اتنا ایموشنل ہوتے دیکھ کر میرال شاہ اپنی آنکھوں میں آسو لیے بھرائی آواز میں کیوٹ انداز میں بولتی سب کو مددم آواز میں ہسنے پر مجبور کر گئی شاہ بی بی نے اپنی نواسی کی آنکھیں صاف کرتے ہوئے سے خود کے ساتھ لگایا تھا قازم شاہ اپنی زہرہ موم کو کچھ حد تک نورمل کرنے کے بعد اپنی گولڈن بالوں میں ہاتھ پھیرتا ان کے کہنے پر اوپر اپنی کمرے کی طرف بڑا تھا زہرہ موم نے اسے اتنے لمبے سفر کرنے کے بعد آرام کرنے کی ہدایت دی تھی لیکن اس ہدایت کو دیتے ہوئے وہ اس کے بیوی اور بیٹے کی کمرے کا بتانا بھول چکی تھی قازم شاہ دھڑکتے دل سے سیڑیاں چڑتا اپنی کمرے کی طرف بڑا کمرے کے بندروازے کو دیکھ کر اس نے اپنی سینے کو رب کرتے اپنی دھڑکنوں کو معامل پر لانے کی کوشش کی تھی قازم شاہ نے دو گہرے ساس ہوا میں بھرتے ہوئے اپنی چہرے پر بہت سنجیدگی سجائے اپنے کمرے کا بند دروازہ کھولا وہ بھی دروازہ کھلتے ہوئے اپنے کمرے کی میں داکی لیواتا جب کھالی کمرے کو دیکھ کر اس کا موں حیرت سے کھلا تھا گولڈن آکوں میں تحیر تھا اس کا کمرہ کھالی تھا وہ اور اس کا بیٹا اس کی بدماش کیٹی کہا تھی کھالی کمرے کو دیکھ کر قازم شاہ نے حیرانگی سی کیفیت میں سوچا تھا قازم شاہ یوں ہی حیرانگی سے اپنی ہیزل کولڈن آکوں کو پھیلائے کمرے میں داخل ہوا تھا اس نے آج نو ماہ بعد اپنے کمرے میں قدم رکھا تھا پورا کمرہ صاف سترا تھا ہر چیز اپنی جگہ پہ تھی کسی بھی چیز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے اسے اس کی جگہ سے یہاں وہاں نہیں کیا گیا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے ان گزرے نو ماہ میں اس کے کمرے میں کوئی رہا ہی نہیں تھا اس کا کمرے جیسے ہر وقت بند رہا تھا اور صرف صاف صفائی کے لئے کھولا چاہتا تھا قازم شاہ نے اپنی کمرے میں موجود ہر چیز پر اپنی نظریں دوڑانے کے بعد اپنی آنکھیں موند کر ایک گہری ساز بھرتے ہوئے اس کی خوشبو کو محسوس کیا تھا چاہے اس کے کمرے کی ہر چیز آب اتاف سے چمک رہی تھی لیکن وہ اس کے خوشبو کو محسوس کر چکا تھا کہ اس کمرے میں یہ گزرے نو ماہ کس نے گزارے تھے اس کمرے میں ہر جگہ اس کی جہری کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی آج نو ماہ بعد اس کی خوشبو کو اپنے ارد گرد محسوس کرتے ہوئے قازم شاہ کو ہر پرفیوم کی مہک جیسے پھیکی محسوس ہوئی تھی قازم شاہ کتنی ہی دیر گہری گہری سازے بھرتا اس کی خوشبو کو انہیل کرتا اپنے بے سکون دماغ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا ہاں میں مزاق کر رہا تھا تیرا کوئی بیٹا نہیں ہے وہ صرف میری بہن کا بیٹا ہے جس نے ان نو ماہ میں اتنی تکلیف سہتے ہوئے سے جنم دیا ہے میں تجھے حزل شاہ اور سید عزمیر شاہ کے ساتھ آج پاس بھی بھٹکنے ہی نہیں دوں گا قازم شاہ ابھی اپنی جہری کی خوشبو محسوس کرنے میں مگن تھا جب آہن شاہ کے کچھ دیر پہلے گئے جملے کسی تازیانی کی طرح اس کے دماغ میں گنجے تھے سید عزمیر شاہ قازم شاہ نے اپنی حزل گولڈن آنکھوں کو واہ کرتے ہوئے سرگوشن ام آواز میں اپنے بیٹے کا نام دیا یہ نام آج پہلی بار اپنی زبان سے بولتے ہوئے قازم شاہ کا دل دھڑکا تھا جب تمہاری بہن سر تپاؤ پوری کی پوری میری ہے تو اس کا بیٹا صرف اس کا کیسے ہو سکتا ہے ایسی کی تیسی تمہاری اور اس جیری کی بین دیکھتا ہوں میں کیسے تم دونوں بہن بھائی مجھ سے میرے بیٹے کو دور کرتے ہو قازم شاہ اپنے ایک حیالات میں آن شاہ سے مخاطب ہوتا دات کچھ کچھ آتے ہوئے بڑھ بڑھا رہا تھا ہے جیری بہا نکلو کہا چھپ کے بیٹی ہو قازم شاہ چانک سے بلند آواز میں دات پیس کر بولتا اب اپنے کمرے کے واش روم کی طرف بڑھا دروازہ ٹانگ سے مار کر کھلنے پر بھی جب واش روم خالی ملا تو قازم شاہ کا دماغ پل میں گرم ہوا تھا قازم شاہ کا رکھ اب اپنے کمرے کی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا لیکن صد افسوس ڈریسنگ روم بھی خالی نکلا قازم شاہ گسے سے اپنی آنکھیں میچ کر کھلتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھا تھا دروازی کی طرف بڑھا وہ تقریباً بھاگنے کے انداز میں سیڑھیوں سے اترتا لانج میں کچھ خوش اور کچھ ایموشنل حویلی کے مکینوں کو حیران کر چکا تھا وہ اوپر گیا تھا پھر اب یوں بھاگتا ہوا سیڑھیاں کیوں ترکر آ رہا ہے سب سمجھنے سے کاثر تھے قازم شاہ ان سب کو نظروں کو خود پر محسوس کر کے نظر انداز کرتا لمبے لمبے ڈھک بڑھتا اعزل شاہ کے کمرے کی طرف بڑھا تھا قازم شاہ کو اعزل کے کمرے میں جاتے دیکھ کر مراشا کے علاوہ باقی سب کے چہرے پر مدھم سے مسکرات نے جھلک دکھ لائی تھی قازم شاہ کی تڑپ اس کے ہر بڑھتے قدم سے واضح ہو رہی تھی مراشا کو قازم شاہ کے آنے سے خوشی ضرور ہوئی تھی لیکن اسے اس کا اعزل کے کمرے میں جانا پسند نہیں آیا تھا کیونکہ مراشا نے خود پریگننسی اور ڈیلیوری کے دوران اعزل شاہ کسی اس کیا سنی تھی جنہیں وہ کسی صورت فراموش نہیں کر سکتی تھی اسے اب ہر مرد صرف مطلبی لگنے لگا تھا جھوٹ بولتے ہیں یہ مرد کے ہیں یہ ہم عورتوں سے عشق اور محبت کرتے ہیں جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مرد کو صرف اپنی انہ پیاری ہوتی ہے پہلے تو یہ سبق صرف کتابوں میں پڑھا تھا اب زندگی پڑھا رہی ہے مراشا اپنا سر جھٹک کر کرب سے سوچتی لاؤن سے اٹھ کر اپنی کمرے کی طرف بڑی تھی وہ کچھ دیر پہنے زوری شاہ کی بیچین نظریں خود پر محسوس کر چکی تھی جس پر کچھ دیر کے لیے تو اس کا دل دھڑکا تھا لیکن اگلے ہی پل وہ اپنے دل کو اس انسان کی دگا بازی یاد کروا تھی ہر جذبے سے جیسے آری ہو چکی تھی کازم شاہ نے ازل شاہ کے کمرے کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں میچ کر کھولی تھی ایک وقت تھا جب اس نے کبھی اس کے کمرے میں دوبارہ نہ جانے کا اہد اپنے دل میں بھاندا تھا اور آج اس سے اس تقدیر اس موڑ پر لا چکی تھی کہ وہ اسی لڑکی کے لیے دل میں سلکتا تڑپتا ہوا اسی جگہ پر آنکھ کھڑا ہو چکا تھا جہاں سے اس کی زندگی کی بربادی کی شروعات ہوئی تھی یہی تو وہ دہلیس تھی جسے آخری بار پار کر کے اس نے خود پر تہمت لگوائی تھی اس دہلیس کو پار کرنے کے بعد ہی تو اس کے صاف کردار کو داغا گیا تھا اس کے جگری یار نے اسی کمرے میں تو اس کی جان لینے کی کوشش کی تھی اس پر ایک بار نہیں بلکہ بار بار گن تانتے ہوئے اس کے کردار پر کیچڑ اچھا لگ گیا تھا اسی کمری میں ہی تو اس کے اپنوں نے اس پر بے اعتباری دکھائی تھی جس سب کی وجہ سے صرف ایک لڑکی تھی جسے ایزل شاہ کہا جاتا ہے کازم شاہ نے یہ باتیں سوچ کر گہری سانس بھرتے ہوئے ایزل شاہ کے کمرے کا دروازہ کھلا جو لوک نہیں تھا کازم شاہ نے اپنے زوروں سے دھڑکتے دل کو نظر انداز کرتے اس کے کمرے میں اپنا قدم رکھا کمرے میں قدم رکھتے ہی پھر سے پرانی سوچوں نے اس کے دماغ پر حملہ سا کیا لیکن وہ اپنے دماغ سے ہر سوچ جھٹکتا وہاں خالے سے دروازہ بن کرتا بیٹ کی طرف اپنا قدم بڑھا گیا بیٹ کے قریب آتے ہی کازم شاہ کی نظریں ایزل شاہ کی طرف اٹھی تھی جس کے ایک بازوں میں کیٹی تو دوسرے بازوں میں ایک خوبصورت سا صحت مند بچہ خوابک ہرگوش کے مزے لیتا آرام فرما رہا تھا کازم شاہ کی نظریں سوئی ہوئی ایزل شاہ سے بھٹکتی ہوئی اپنے بیٹی کی طرف اٹھی تھی جو بے حت ماسوم اور پر سکون انداز میں سو رہا تھا اس کا بیٹا اس وقت اپنی ماں کے ساتھ میچنگ کیے سفید آف وائٹ میں ملبوس میرون چھوٹے سے بیبی بلینکٹ کے اندر موجود تھا کازم شاہ نے برک رفتاری سے اپنے قدم اپنے بیٹی کی طرف بڑھائے تھے لیکن پھر جب اس بدماش بلی کا خیال آیا تو کازم شاہ نے ایزل شاہ کی باہر طرف جاتے اس کے بازوں سے احتیاط سے کیٹی اٹھاتے ہوئے اسے گسے سے گھر کر دیکھا ایک دل کیا اس کیٹی کو ابھی زمین پر زور سے پھینک کر اس کا قتل کر دالیں لیکن پھر جب اس کیٹی کے چہرے پر اپنے بیٹے سے بھی کئی زیادہ معصومیت دیکھی تو زب سے گہری ساز بھرتے ہوئے اسے احتیاط سے سوفے پر سلایا تھا کیٹی نے قسمسا کر اپنی آنکھیں کھلنی چاہیے جس پر کازم شاہ نے جلدی سے اس کے سر کو سہلاتے ہوئے اسے ہولے سے تھپکا دیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا یہ فضادن کیٹی اٹھ کر اس کی بیوی اور اس کے بچے کی ملاقات میں اپنی ٹانگ اڑائی یہ بھی دن آنے تھے کہ میں نے اس بے گیرت کیٹی کی بے گیرتیوں کے ڈر سے اسے اپنی حصار میں سلانا تھا کازم شاہ نے اس کیٹی کو گسے سے دیکھ کر خود پر لانت بھیج کے سوچ دے اپنی سوتن کیٹی کے بالوں سے دھیرے سے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا ورنہ دل تو پل کر رہا تھا ابھی اس کے لمبے لمبے سفید بال نوش ڈالیں میں نے سوچا تھا ابھی تک میری سوتن اللہ کو پیاری ہو گئی ہوگی لیکن ہائی یہ تیری پھوٹی قسمت کہ تجھے ایک نہ ایک دن کازم شاہ کے ان گنے گار ہاتھوں سے ہی مرنا ہے اور وہ دن مجھے دور دور سے نظر نہیں آرہا بدماش فسادن بلی کازم شاہ پھر سے دانت پیس کے اور بے حد زب سے نیچے آواز میں بڑھ بڑھاتا اس کیٹی کو اچھی خاصی گھوریوں سے نواز تھا اب اپنے بیٹی کی طرف بڑھاتا کیونکہ بیٹی کی ماں سے تو وہ بال میں تفصیلی ملاقات کرنا چاہتا تھا میرا بچہ کازم شاہ آپ کی بار پہلے سے بھی زیادہ اتیاد سے عزل شاہ کے بازوں میں پڑے عزمیر شاہ کو کمبل سے نکال کر اپنے ہاتھوں میں تھامتا سرگوشی نمہ آواز میں اسے مخاطب ہوتا نرمی سے اس کے ماتے پر اپنے انابی لب رکھ گیا میر اس کے لبوں کے لمس پر عزمیر ایک دم سے اس کی ہاتھوں میں قسم سا کر کروڑ بدلنے کی کوشش کرتا کازم شاہ کے ہاتھوں سے پسلنے ہی بالا تھا جب کازم شاہ نے تڑپ کر پکارتے بے مضبوطی سے اپنے بازوں میں تھامتے اسے سینے سے لگایا عزمیر شاہ جو ہمیشہ عرضم شاہ کے خود کو چومنے پہ گسے سے اسے گھریوں سے نوازہ کرتا تھا باپ کے لمس پر وہ بے حد پر سکون انداز میں سوتا بار بار اپنی چھوٹی چھوٹی گلابی ہوتوں کو کیوٹ سی شیپ میں مروڑتا معصومیت کی تصویر لگ رہا تھا ایسا صرف کازم شاہ کو لگ رہا تھا یا یہ صرف اس کی نظروں کا دھوکہ تھا وہ اس چیز سے فیلان واقف نہیں تھا کازم شاہ اس کے یوں کروڑ بدلنے پر بری طرح سے ڈراتا اگر وہ اس کے ہاتھ سے فسل جاتا تو اس سے آگے کا سوچتے ہوئے کازم شاہ کو اپنی دھڑکن ساکت بھوت پڑتی محسوس ہوئی تھی کازم شاہ کے لبوں نے اس دوران بے ساکتا میر کی سرگوشی کی تھی اس نے اس کا نام ابھی کچھ دیر پہلے ہی گسے سے چیکتے ہوئے آنشاہ کے موں سے سنا تھا بابا کی جان کازم شاہ نے اپنی سینے سے لک کر سوئے اپنے معصوم سے بچے کے گالوں پر اپنے لب رکھتے اسے تڑپ کر پکارا تھا ازمیر شاہ کو اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے وہ ہر چیز کو فراموش کر چکا تھا ازمیر شاہ کو اپنے بازوں میں اٹھاتے اسے اس قدر سکون محسوس ہوا تھا جو وہ لفظوں میں چھا کر بھی بیان نہیں کر سکتا تھا وہ پیار سے اس کا سر چھم رہا تھا باب بننے کا احساس اس قدر خوبصورت تھا کہ خوشی کے احساس سے کازم شاہ کے آنکھوں سے ایک آسو ٹوٹتا ہوا سید ازمیر شاہ کے گولڈن بالوں میں جبس ہوا تھا کازم شاہ نے اپنا چہرہ اسے کچھ فاصل پر کرتے میں اپنی گلابی پڑتی آنکھوں سے اپنے خوبصورت بیٹے کو دیکھا تھا جس نے خوبصورتی میں اس کا بھی ریکارڈ توڑ ڈالا تھا ازمیر شاہ کے ایک نقوشت سے لے کر اس کے بالوں کا رنگ بھی کازم شاہ سے مل رہا تھا کازم شاہ کو اس کی آنکھوں کا رنگ دیکھنے کی شدید بیچائنی ہو رہی تھی لیکن وہ جس طرح سے اس کی سینے پر سر ٹکا کر بینہ قسم سائے سکون کی نیند سو رہا تھا کازم شاہ کا اسے جگانے کو دل نہ کیا بس اب رب سے ایک ہی دعا ہے کہ تیرا قد جیری ماں پر نہ چلی جائیں جیسے وہ ہر چیز مجھ سے چھرائی ہے ویسے ہی میں تجھے اپنا تھوڑا سا قد بھی دے دوں گا لیکن خبردار جو تو بونا نکلا کازم شاہ اس کے ناک سے ناک ملا تھا اس سے دھمکی دینے والے انداز میں بہت کیوٹ طریقے سے گویا ہوا لیکن ازمیر شاہ کو جیسے اپنی نیند سے زیادہ کوئی اور پیارا ہی نہیں تھا وہ چھوٹی چھوٹی سانسے بھر تھا فرصت سے اپنی نیندیں پوری کر رہا تھا اس کی اس طرف سے اپنے باپ جائے بھاڑ میں کمزکم کازم شاہ تو اپنے چھل بیٹے کو دیکھ کر ہی یہی سوچا تھا کازم شاہ نے ازمیر کی نیند مزید خراب ہونے کے ڈر سے اسے پیار سے تھپکتے ہوئے پھر سے بیٹ پر لٹایا تھا لیکن ازل شاہ سے کافی فاصلے بن ازمیر کو ازل کی بلکل اپوزٹ سائٹ پر لٹا تھے کازم شاہ نے اس کے اردگید بڑے بڑے کشن رکھتے ہیں اس کے پورے چہرے پر جگہ جگہ لب رکھتے ہیں اس کے سرک و سفید پھولے گالوں کو ہولے سے اپنے پوروں سے چھوا تھا اپنی چہرے پر کچھ رینگ تا محسوس کر کے ازمیر شاہ نے ایک دفعہ پھر سے قسم سایا تھا جس پر کازم شاہ اپنا کچھ پیار بات کے لیے بچاتا اس سے دور ہوتا ازل شاہ کی طرف بڑا تھا ازل شاہ کے نظرک آتے ہی کازم شاہ اس کے اردگید اپنے ہاتھ جمع تھا اس پر چھکا تھا اس کے زرد پڑھتے چہرے کو دیکھ کر کازم شاہ کی نظریں اس کے بھرے بھرے یاکوتی ہوتوں کی طرف اٹھی تھی جو آج بھی ہمیشہ کی طرح گلابی تھے اس کے خوشک ہوتے دیکھتے کازم شاہ نے اس کے چھک کر اس کے لبوں پر ہولے سے اپنی زبان پھیرتے انہیں تر کیا نین میں کسی کی اس قدر بے باک حرکت کو محسوس کرتا ہے ازل شاہ نے پٹ سے اپنی آنکھیں حیرانگی سے خود پر جھکے کازم شاہ کی طرف دیکھا تھا جو اس کے لبوں کو بے حد شدت سے اپنے لبوں میں دبوچے اس پر مکمل دور پر جھکا ہوا تھا وہ پاکستان کب آیا تھا وہ اس کے کمرے میں کیا کر رہا تھا کیا وہ پاکستان آیا بھی تھا یا صرف اس کا خواب تھا اسے اپنی سانسوں سے کھلوار کرتے دیکھ کر ازل شاہ اپنے دماغ میں تانے بانے بناتی بنا پل کے جھپکائیں کازم شاہ کی طرف دیکھ رہی تھی اس کے ماننے میں نہیں آرہا تھا کہ کازم شاہ اس کے کمرے میں اس قدر اس کے نزیک اس کے ہوت کو شدت سے چوس رہا تھا ازل شاہ کو ہوش کازم شاہ کی بڑتی شدت پر آیا تھا وہ انہوں ماں میں اکیلے گزارا اپنا ایک ایک پل یاد کرتی جب اس مشکل وقت میں وہ ظالم شاہ اس کی بہت سے بہت دور تھا وہ بھی کازم شاہ کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی اسے اپنی طرف حیرانگی سے دیکھتا پا کر کازم شاہ نے اس کے لبوں پر اپنی گرف کچھ کم کر دی اسے ایبروچ کانتے دیکھا تھا اس کی ڈھیلی پڑتی گرف پر ازل شاہ نے اگلے ہی پل اسے خود سے دور جھٹکا تھا آپ کی حمد کیسے ہوئی مجھے چھونے کی دو رھٹے مجھ سے ازل شاہ اس کی شرٹ کو سینے سے مٹھیوں میں دبوچ کر اسے اپنی پری قوت سے دور دھکلتی پھولی سانسوں کے درمیان ہزیانی انداز میں چھلائی تھی لہجہ بہت مضبوط تھا اس کے مضبوط لہجے پر کازم شاہ کی ہزل گولڈن ناکوں میں حیرانگی کا انصر واضح تھا کازم شاہ اس کے اچانک دھکی کے لئے تیار نہیں تھا اسی لئے وہ اس کے ذرا سا زور لگانے پر اس سے دور ہو چکا تھا ورنہ وہ کہا اس باڈی بلڈر انسان کو خود سے دور دھکلنے کی طاقت رکھتی تھی اپنی شدت کی زیر اثر اس کے سرکنداری ہوتو کو دیکھتے ہوئے کازم شاہ نے اپنی گولڈن بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے اپنی لہو رنگ آنکوں سے گھراتا ابھی تو اس نے اس کے ہوتو کے جام کے دو گھوٹ بھی سکون سے نہیں بھرے تھے اور وہ تھی کہ اسے خود سے دور دھکلتی اپنے روب دار شوہر کی ہمت کے بارے میں استثار کر رہی تھی جب میں رات کے اس وقت تمہارے کمرے میں تمہاری بستر پر تم پر سایا فگن ہو سکتا ہوں تو تم مجھے یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں تمہیں چھونے کے علاوہ اور بھی کچھ کر سکتا ہوں کازم شاہ ایک دمسز پر پھر سے چھکتا اس کے سر کے گرد لپیٹی سفید ہجاب کو اپنے ہاتھوں سے اتارتا گمبیرتا میں بلتا اسے اوپر سے نیچے تک گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا بوجل گمبیر آواز میں اس کے بے باک الفاظوں پر تصاد اس کی بے باک نظروں کو خود پر محسوس کرتے ہیں ضل شاہ نے بے حد گسے سے اس کا ہاتھ اپنے ہجاب سے ہٹاتے اس کے کندوں پر دباؤ ڈالتے اسے خود سے دور کرنے کی ناکام تک گدھو کی تھی یہ آپ کی بھولیں کہ میں آپ کو اتنے دھڑلے سے خود کو چھونے کی اجازت دوں گی ہاتھ مت لگائیے گا مجھے دور ہٹیں ازل شاہ اپنی پوری کوئر سے چھکی اپنے آسوں کو پل کے چھپک چھپک کر پیچھے کر دی وہ دھکیل رہی تھی اتنی زور زور سے چھلا کر میرے بیٹے کی نین مت خراب کرو کے دائیں بائیں تکے پر ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے پر جھکا گمبیرتا میں بے حد بے باقی سے بولتا اسے بینہ کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیے اپنی پوری شدت سے ایک بار پھر اس کے لبوں پر قابض ہوا تھا ازل شاہ نے اپنی نیلی آنکھوں کو پھیلاتے ہوئے خود پر لیٹے کازم شاہ کو دیکھ کر اپنی نظروں کا زاویہ بدلتے ایک نظر ازمیر کو دیکھا جو بار بار نین میں قسم ساتھا پھر سے سو جاتا اسے ازمیر کی طرف دیکھتا پا کر کازم شاہ نے اپنے لمس میں شدت بڑھاتے ہوئے اسے خود کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کیا تھا کازم شاہ بے حد شدت سے اس کے بلائی لب کو اپنے لبوں میں دبا تھا اب اب اس کے نیچلے لب کو اپنی جنونی گرف میں لیے ہوئے تھا ازل شاہ بری طرح سے اس مضامت کرتی کازم شاہ کے کندوں اور سینے پر مکے جوڑ رہی تھی لیکن وہ ڈھیٹ بنا اس کے لبوں کو بہت رومانٹک انداز میں اپنی شدت بھری گرف میں لیتا انہیں سکھ رہا تھا اس کے باڈی بلڈر وجود کو خود پر سے اٹھانا ازل شاہ کے بس کی بات نہیں تھی اس لئے وہ اپنی مضامت ترک کرتی اپنی نیلی آنکھوں میں سرکی لیے اس کے حیزل گولڈن آنکھوں میں گارتی اسے دیکھتی رہیں وہ آج شرم سے نیل نظریں نیچے نہیں جھکا رہی تھی وہ اس کے لمس پر مدوش ہوتی آنکھیں بن نہیں کر رہی تھی جسے نو ماہ پہلے کیا کرتی تھی آج ازل شاہ کا ہر انداز الگ تھا اسے اپنی آنکھوں میں دیکھتا پا کر کازم شاہ نے ایبرو اچھکاتے ہوئے اس کے سر سے ہجاب کھینچ کر اتارتے اس کے لبوں کے کنارے پر زور سے اپنے داد گاڑے تھے ازل شاہ نے اسی سختے ہوئے اس کی طرف دیکھا جس پر کازم شاہ نے اس کے لبوں کو نرمی سے چمتے ہوئے انہیں اپنے آنابی ہوتوں میں شرارت سے دبایا تھا لیکن آج مقامل کی ہر ادا نیرالی تھی وہ اسی اتنے رومانٹک انداز پر بھی اپنی لذرتی پلکوں پر بہت اچھے سے کابو پاتی اسے بے تاثیر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی ازل شاہ کی آنکھیں اس وقت ہر طرح کے جذبے سے کھالی تھی شرم بہایاں کا تاثیر ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا جس سے محسوس کرتے ہوئے کازم شاہ نے بری طرح سے سلگتے ہوئے اس کے لبوں کو آزادی بخشی تھی میں یہی تو چاہتا ہوں میں جب بھی تمہارے پیار کروں تمہیں تو تم یوں ہی اپنی ان خوبصورت آنکھوں کو میری آنکھوں میں گارتی مجھے محسوس کرو کازم شاہ ابروچ کاتے خوبصورتی سے ون سائیڈ مسکراتا اس کے دائیں سرگ سفید گال کو زور سے اپنے داتوں میں دبا گیا اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی اس کے ساتھ اس قدر ریلیکس انداز کو دیکھ کر اعزل شاہ کو اپنا وجود آپ کی لپیٹ میں محسوس ہوا تھا مجھے آپ کے لمزے اس وقت عذیت کی سوا کچھ محسوس نہیں ہو رہا آپ جب جب مجھے چھویں گے میں یوں ہی نئے سیرے سے عذیت کا شکار بنوں گی ویسے بھی آپ کا تو فیوریٹ کام ہے اعزل شاہ کو عذیت دینا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اعزل شاہ آپ کا یہ عذیت بھرا لمز چپچا برداشت کر جائے گی تو یہ آپ کی بھول ہے مسٹر کازم دریاب شاہ کیونکہ میں پاگل اوزی شاہ نہیں ہوں جو آپ کی دیوانی تھی اس وقت آپ اس اعزل شاہ کے مقابل ہیں جس دنیا میں سب سے زیادہ محبت صرف خود سے اور اپنے بیٹے سے کرتی ہے سو ڈونٹ یور ڈیر ٹو ٹچ می اگین آئی ویل نیور کمپرومائز آن اٹ اعزل شاہ اس کے سینے پر اپنی کونیوں سے دباؤں ڈال کر اسے خود سے دور دھکلتی دبی دبی آواز میں گر رہی تھی اعزل شاہ اس وقت ازمیر کی نین کی خیال سے اچھی آواز میں نہیں گر رہی تھی برنا جی تو یہی چاراتہ اپنے اوپر لیٹے وجود کو گسے سے کھری کھری سناتے اسے اپنے کمرے سے باہر نکال کرے لیکن وہ اس پر سے اٹھتا تو وہ کوئی ایکشن لیتی نہ اسے اعزل شاہ پر اپنا وزن بلکل بھی نہیں ڈالا تھا بلکہ وہ اپنی کونیوں کو دائیں بائیں بیٹ شیٹ پٹکائیں اپنی باڈی بلڈر وجود کا وزن خود پر اٹھائے ہوئے تھا کیونکہ اعزل شاہ کی حالت وہ اپنے چھوٹے سے بیٹے کی ساتھ ملاقات کر کے وہ اتنا تو سمجھ چکا تھا کہ اعزل شاہ کی ڈیلیوری کو ابھی اتنے دن نہیں گزرے ہیں اور اس پر تصادی سے اعزل شاہ کی دو دن پہلے اپلوڈ کی گئی تصاویر بھی اچھی سے یاد دی اس کے موہ سے آج پہلی بار اپنا پورا نام سنتے ہوئے کازم شاہ کی دھڑکنیں دو سو کی سپیٹ پر دوڑی تھی کازم شاہ کی آنکھوں میں حیرانگی کا انصر واضح تھا وہ حیران ہوا تھا آج پہلی بار اس کے خوبصورت لبوں سے اپنا نام سنتے ہوئے اس کے الفاظ سنتے ہوئے اس پر بے حد گصے کے ساتھ ساتھ ازمیر شاہ سے بے حد جالسی بھی ہوئی تھی جسے وہ اپنی سنجیدہ تاثرات سے چھپا تھا اس کے بے حد نزیک ہوا تھا I am not just going to touch you جیری I want to kiss you over and over again کازم شاہ اس کی باتوں پر بلا ماننے بغیر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتا ہے اسے آنکھ ونگ کرتا انگریزی میں بے حد بے باگ جملہ بولتے اس کے بھیگے لبوں کو ایک بار نہیں دو بار نہیں بار چمتا گھونٹ گھونٹ بردے ان کا جام پی رہا تھا ازمیر شاہ نے اپنی آنکھوں میں حران گلی اس انسان کی طرف دکھا تھا جو کبھی اس کے ہوتو پر بہت ظلم ڈھایا کرتا تھا لیکن آج وہ اس کے ہوتو کو یوں چم رہا تھا جیسے صدیوں کا پیاسہ ہو ازمیر شاہ نے اسے کھالی کھالی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنے پورے زور سے اسے خود سے دور کرنے کی ناکام مضامت شروع کی تھی لیکن مجال تھی جو وہ اس کے ہوتو کو ذرا سا چھوڑ کر ایک انچ بھی سے دور ہوا ہٹا ہو ازمیر شاہ نے بھی اس کی طرح ڈھیڑ بن کر ڈھیڑ کی مثال قائم کرتے ہوئے اپنی مضامت ترق نہیں کی تھی وہ اپنی پوری طاقت صرف کرتی اس سے اپنے سر کو یہاں وہاں ہلاتی اس کے کندوں پر مکے جڑتی بس کسی صورت اس کے حصار سے آزاد ہونا چاہتی تھی اس کی زدنی مضامت کو دیکھتے ہوئے قازم شاہ نے اسے گسے سے آکے دکھاتے اپنے لبوں کی شدت میں بہت اصافہ کیا تھا ایزل شاہ چانک بہت تکلیف اور عزیت سے سسکی بھرتی اپنی مضامت ترق کر گئی اس کی سسکی قازم شاہ کے ہوتو میں ہی دب چکی تھی لیکن اس کی نیلی آنکھوں میں آسوں کے ساتھ ساتھ اتنی تکلیف دیکھتے ہوئے قازم شاہ نے اگلے ہی سیکنڈ اس کے ہوتو کو آزادی بکشی تھی قازم شاہ نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا تھا جو اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی اپنے لبوں کو زور سے ایک دوسرے میں پیوس کی ہے اس سے اپنے آسوں چھپانی کی گر سے اپنی آنکھیں میٹ چکی تھی قازم شاہ جو پہلے ہی اس پر اپنا وزن ڈالی بھی گئے سایا فگن تھا اسے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے دیکھ کر وہ ایک جس میں بے حد احتیاط سے اس پر سے اٹھا تھا عزل شاہ نے اپنے بھیگے لبوں کو تھوڑا سا کھول کر گہری سانس خارج کرتے اپنے آسوں کو پیچھے کی طرف دھکیلتے خاموشی سے ایک نرم کشن اٹھا کر اپنے پیٹ پر رکھتے ہوئے اسے اوپر اور نیچے کی طرف نرمی سے مو گیا تھا قازم شاہ کے حسار میں زد سے مضامت کرنے کی وجہ سے اس کے سٹیچز بری طرح سے دکھے تھے اسے اتنے صبر سے یہ تکلیف برداشت کرتے دیکھ کر قازم شاہ کی گلے میں گلٹی بھر کے مادم ہوئی تھی اسے خود پر غصہ آیا تھا جو اس کے ساتھ خود بھی صدا بنتا اس کی ہر مضامت کو نظر انداز کر رہا تھا وہ کیسے پھل سکتا تھا اس کی کڑک جیری نے اس کے اتنے خوبصورت بچے کو اتنی مشکلوں سے جنم دیا ہے قازم شاہ نے عزل شاہ کا عذیت سے سرک ہوتا چہرہ دے کر اپنا نچلا لب داتوں تلے دبا کر سوچتے اس کے پاس بیٹھنے کے لئے خود کے لئے جگہ بنائی تھی کیا ہوا ہے دکھاؤ مجھے قازم شاہ نے اس کے ہاتھ سے کشن پکڑتے وے فکر مند دی اور سنجیدگی کے ملے جلے تاثیرات میں مددم آواز میں استثار کیا تھا کیونکہ کیٹی اور عزمیر شاہ اب نین میں بار بار قسم سا رہے تھے اگر وہ تھوڑا سا بھی اونچا گسے سے پلتا تو یقینا وہ تو اگلے ہی پلوٹ جاتے کچھ نہیں ہوا بس آپ جیسے طاقتور انسان کے سامنے اپنی طاقت آزما کی گلتی کی تھی بس اسی کی سزا بھگت رہیم عزل شاہ اس کے ہاتھ نروی سے اپنے کشن سے جھٹکتی سپاٹ انداز میں بولی تھی لہجے میں بہت اداسی تھی اس کشن کو ہٹاؤ مجھے دیکھنے دو قازم شاہ اس کے اداس چہرے سے اپنی نظریں ہٹا کر پھر سے اس کے پیٹ پر دھرے کشن پر ہاتھ رکھتا متوازن لہجے میں گویا ہوا تھا کیا دیکھیں گے میری ظاہری چوٹے دیکھ کر تھوڑا مجھ پر تھوڑا بہت ترس کھا کے پھر سے وہی ظالم شاہ بن جائیں گے چلے دیکھ لے کر لے اپنی مرضی ویسے بھی آپ کو کون روک سکتا ہے آپ تو اپنی مرضی کے مالک ہیں عزل شاہ اس کی طرف دیکھ کے بے تاثر لہجے میں بل دی اپنے پیٹ سے اس کشن کو ہٹا چکی تھی اس کے عزیت بھرے الفاظوں پر کازم شاہ نے اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی بھیجتے ہوئے اس کی سفید کمیز کے دامن کو تھام کر نرمی سے اس کی پیٹ سے ہٹایا تھا اب اس نے اس کے پیٹ سے تھوڑا سا پردہ ہٹایا تھا جب کازم شاہ کو اپنی سانسے رکتی محسوس ہوئی تھی کازم شاہ نے تھک نگلتے ہوئے اپنی آنکھیں میچی تھی وہ اس کے پیٹ کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا وہ نا جانے اتنی تکلیف کیسے برداشت کر رہی تھی کازم شاہ جو ایک بار پھر حیرت ہوئی تھی چلے کر لی اپنی منمرضی دیکھ لیا میرا ظاہری زخم تھوڑا سا ترس بھی کھا لیا ہوگا اب برائے مہروانی مجھ سے دور ہٹ جائے آپ کو خود کے قریب دیکھ کر مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے ایسا لگ رہا ہے ابھی کچھ ہی منٹوں میں میری موت واقع ہو جائے گی عزل شاہ اس کے چہرے پر خود کے لیے کچھ ترس کھاتے تاثرات دیکھتی بہت سپاٹ انداز میں بولتے اپنی کوہنیوں پر وزن ڈال کر اٹھنے والی تھی جب کازم شاہ نے اسے اٹھتے دیکھ کر جلدی سے کندوں پر نروی سے ہاتھ رکھتے ہوئے اسے لہو رنگ آنکوں سے گھراتا جو اپنے سٹیچس کی پرواہ کیے بھی کہے یوں لا پرواہی سے اٹھ رہی تھی عقل سے پیدل ہو چکی ہو گیا دماغ خرابے زخم دکھ جائے گا درد ہوگا کازم شاہ نے اس کے کان میں نیچے آواز میں گھراتے بے سے آنکھیں دکھائی تھی جس کی آنکھیں آج در وہ خوف شرم وہایا کہ تمام تاثیرات جانے کہاں گائب تھے ابھی تو عقل آئی ہے دماغ ابھی بھی ٹھیک ہوا ہے زخم دکھ بھی جائے گا جب تو تکلیف محسوس نہیں کروں گی درد بھلا کیسے ہوگا مجھے درد نہیں ہوتا میں بس ایسے ہی ڈرامے کرتی ہوں اٹینشن کے لئے ایزل شاہ اپنے چہرے پر زبردستی کی مسکرات سجا تھی بہت اداس لہجے میں گویا ہوتی آخر میں ایک خوکلا سا کہکا لگا گئی اس کے ٹوٹے سے کانچ سی کرچیاں لیے مددم لہجے محسوس کرتے ہوئے کازم شاہ نے اس کی نیلی آنکھوں سے نرمی سے چومی تھی جنہیں وہ بار بار چھپکتی اپنے آسوں پر بند باندھ رہی تھی وہ اپنی باتوں سے کسی کو بھی رولانے کا فن رکھتی تھی لیکن سامنے مضبوط اصاب کا مالک کازم شاہ تھا جس کی اس کی باتوں پر رونا تو نہیں البتہ خود پر گصہ ضرور آ رہا تھا مجھے لگتا ہے آپ چاہتے ہیں میں یہی پر مر جاؤں اس لئے تو جان بجھ کر میرے بار بار میری قریب آ رہے ہیں تاکہ میں واقعی میری سان سے گھڑ جائے بڑی دھیٹ ہڈی ہوں یقین کریں پچھلے نو ماہ سے اپنے مرنے کتنی دعائیں مانگ چکی ہوں لیکن ایک بھی قبول نہیں ہوئی اب شاید آپ کی یہ کوشش رنگ لے آئے اور میں سان سے گھٹنے پر مر جاؤں یا چلیں کچھ دیر کے لیے کومہ میں وقت گزار آؤں گی تاکہ ابھی عزل شاہ مزید عذیت بھرے الفاظ بولتی کازم شاہ کو مزید تکلیف پہنچاتی جب کازم شاہ نے اس کے ہوتے پر اپنے آنا بھی لب رکھتے انہیں فقل لگایا کازم شاہ نے اب کی بار اس کی سانسیں چھننے کی بجائے بڑی نرمی سے اس کی سینے میں اپنی سانسیں انڈیلی تھی عزل شاہ نے اس کی جسارت پر اس کے آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے اسے نارمل انداز میں دیکھا تھا وہ جیسے اس جان چھڑوانے والے انداز میں دیکھتی اس کے پیچھے ہٹنے کا انتظار کر رہی تھی وہ ہم حضامت کرنے کی بجائے اپنے چہرے کے تاثراتی کازم شاہ کو جلتے توے پر بٹھا رہی تھی اس پر کوئی بھی فرق نہ پڑتا دیکھ کر کازم شاہ نے اسے بہت گسے سے گھراتا شاید وہ ڈر کے یا تزبوس کا شکار ہوئی نظروں کا زاویہ بدل لیتی لیکن عزل شاہ نے نظروں کو چھرانے کی بجائے اپنی پلکوں کی چھپاہٹ پر مزید کابو پاتے بہت کانفیڈنس سے اس کی حضل گولڈن آنکھوں میں دیکھا تھا مجھ سے زد لگاؤ گی تو واقعی جان سے جاؤ گی کازم شاہ اس کی نیلی آنکھوں میں زدی تاثرات دیکھ کر اس کے ہوتوں کو ایک جھٹکی سے آزادی بکشتا اس کے کان میں گسے سے دبی دبی آواز بکر رہا تھا اس کی شفاف گردن پر اپنی پوری داد گار چکا تھا اس کے الفاظوں پر تصاد اس کی شدت بھری جسارت پر ازل شاہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا لیکن ازل شاہ کی نظریں ابھی بھی نہیں چکی تھی وہ انہوں سے سے بے تاثر اور کھالی کھالی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی مرنے کا زیادہ شوق ہو رہا ہے میری ماہوں میں مرنے کا ارادہ لگ رہا ہے تمہارے کازم شاہ اس کی گردن سے اپنے داتھ ہٹا تھا سی لگتے ہوئے لہجے میں اس کے چہرے پر دبی دبی آواز میں پھنکارا تھا اشارہ اس کی آنکھوں کی زد کی طرف تھا جو شرم وہیہ بھول چکی تھی وہ جواباً کھاموش رہی نظریں نیچی کرو کازم شاہ اس کی چھوٹی سی ناکھ کو اپنے داتوں میں دباتے تپے لہجے میں بولا صرف نظریں مجھے تو لگ رہا تھا آپ اسے بھی بڑی ڈیمان کرتے ہوئے میری حالت کی پرواہ کیے بھی نہ مجھے اپنی نیچے بچھنے کا اوڈر دیں گے خیریت آج اتنی ریایت کیوں ایزل شاہ اپنی نظریں جھکانے کی بجائے سے بھیگو بھیگو کرتنس کے مضبوط لہجے میں مارتی گویا ہوئی اس کے الفاظوں پر کازم شاہ کی آنکھوں سے حیرت سے پھٹی تھی وہ اس سے اتنی بے باک اور ایسی اکلاک سے گرے الفاظوں کی امید نہیں کر رہا تھا یہ تمہاری بھولے کہ میں تمہیں آرڈر دینے میں اپنا وقت ضائع کروں گا میرا جب بھی موڑ ہوگا میں تمہاری حالت کی پرواہ کی بھی نہ تم پر سایہ فاغن ہو جاؤ گا تو میری ڈیمانٹ کی فکر کرنے کی بجائے اپنے اس نازک وجد کی فکر کرو بیسے پریگننسی کی دوران بھی یوں ہی جہری دکھری تھی یا گیس کا سیلنڈر خازم شاہ جو بے حد زبط کرتا اس کے کان میں دبی دبی آواز میں گر رہا تھا اپنا آخری جملہ اس کے سلیم سمارٹ وجود کو دیکھ کر تنزیہ انداز میں بولا اس کے نازک سمارٹ سرابے کو دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ابھی کچھ دن پہلے پریگننٹ تھی اس کے موہ سے خود کے لیے گیس کا سیلنڈر سنتے ہوئے ازل شاہ کا چہرہ گسے سے سرک ہوا تھا پتہ نہیں لیکن صرف اتنا جانتی ہوں کہ پنک پینثر نہیں لگ رہی تھی ازل شاہ بھی اسے ٹکا کر جواب دیتی ہنوس اس کے آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے ہوئے بولی تھی اب کی بار اس کے جواب پر کازم شاہ کا چہرہ گسے سے سرک ہوا تھا میں تمہاری باڈی شیمنگ نہیں کر رہا تھا مزاق تھا یہ اس کے نیلی آنکھوں میں آئی نمی دیکھتے ہوئے کازم شاہ اس کے پیٹ کی سائٹ پر نربی سے اپنی انگلیاں پھر تان نرم لہجے میں گویا ہوا میں خود ایک مزاق ہوں جتنا ہو سکے دھجیاں اڑائیں میری ازل شاہ سپاٹ انداز میں گویا ہوئی تھی اب کازم شاہ کو ہاتھ اپنے پیٹ سے جھٹک رہی تھی وہ جب جب اس کے ہاتھ کو جھٹک رہی تھی کازم شاہ کو بے ساکتا ہر وہ پل یاد آ رہا تھا جب وہ اسے بری طرح سے اس کے ہاتھ جھٹکتا تھا چلو تمہارے ڈرامے فلمیں دیکھنے کا تمہیں کچھ تو فائدہ ہوا ڈائیلوگ اچھے بول لیتی کازم شاہ اس کے اتنے اداس جملے پر اپنے دل کی دھڑکنوں کو نظرانداز کر کے بولتا اس کے ہاتھ جھٹکنے کے باوجود اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتا اب جھک کر اس کی بینڈج پر اپنے ہر جگہ اپنے لب رکھ رہا تھا اس کے لبوں کو اپنے پیٹ پر گردش کرتے دیکھ کر ازل شاہ کی دھڑکنوں کی رفتار بڑی تھی ازل شاہ کو اپنے پیٹ میں تیتلیا پھرٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی ازل شاہ نے اس کے کندوں پر ہاتھ رکھتے تھکے ہوئے انداز میں اسے خود سے دور کرنے کی توقع دوک کی تھی اس کے مزامت کا یہ کازم شاہ نے اس کی کلائیاں اپنی ایک ہاتھ میں جکڑتے اس کی شرٹ کو پیٹ سے مزید اوپر کی طرف اٹھایا تھا کازم شاہ کے لب اس کے پیٹ سے اوپر کی طرف گردش کر رہے تھے اس کی شدت بھری جسارت اوپر ازل شاہ کو اپنے دل باہر آتا محسوس ہو رہا تھا باج پرے نو ماہ بعد اس کے اس قدر قریب آیا تھا وہ کتنا ترسی تھی ان مہینوں میں اس کی قربت کے لیے اس مشکل وقت میں اسے کتنی ضرورت تھی اپنی شوہر کی لیکن وہ ظالم شاہ اسے مسیر نہیں تھا پھر آج وہ یوں کیوں اپنی منمانی کرتا اس کے اتنے قریب تھا وہ کیوں اس کے وجود پر اپنا حق جتا رہا تھا کازم شاہ بس کی کمر میں ہتیار سے ہاتھ ڈال کر اس کی زب نیچے کو خسکا رہا تھا جب ایزل شاہ نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ دے سپاٹھ انداز میں نفی میں سر ہلایا آج آپ کو آخر کیوں کر ایزل شاہ یاد آئیے کس حق سے قریب آرہے ہیں میرے یہ وہی ایزل شاہ ہے جس سے دستبردار ہو کر جس سے دھتکار کر آپ نو ماہ پہلے سے چھوڑ کر گئے دیں میں جانتی ہوں آپ کو ان نو ماہ بعد حویلی کی یاد کیوں آئیے آپ کو یقیناً اپنے بیٹے کی پیدائش کی خبر مل چکی ہوگی جس پر آپ کو وہ بیٹے کی تڑک پاکستان کھیچ لائی ہے لیکن میں آج ایک بات آپ کو واضح کر دوں آپ کو اپنے بیٹے کی قریب بھی پھٹکنے نہیں دوں گی خبردار جو آپ نے مجھ سے میرے بیٹے کو چھننے کی کوشش کی کوشش تو دور اس کی طرف دیکھا بھی تو ازمیر شاہ صرف میرا بیٹا ہے میں اس پر آپ کی ابھی ایزل شاہ گھسے سے دھارتی ہوئی مزید کچھ بولتی جب ازمیر شاہ نے اتنے زور شور پر سہم کر اٹھتے ہوئے ایک دم سے گلہ پھاڑ پھاڑ کر رونا شروع کیا تھا کازم شاہ جو ایزل شاہ کے الفاظوں پر گھسے سے بہت سرک چہرہ لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا ازمیر شاہ کے اٹھنے پر کازم شاہ نے جلدی سے ایزل شاہ کی شرط ٹھیک کرتے ہوئے ازمیر شاہ کی طرف دیکھا تھا جو چھیک چھیک کر روتا اپنے ہاتھ پیر زور سے یہاں وہاں مار رہا تھا ازمیر کی طرف دیکھتے ہوئے کازم شاہ اسٹل ہوا تھا تو اس کے بیٹے نے آنکھیں بھی اپنے باپ سے چھرائی تھی اس کی اپنی طرح کی ہیزل گولڈن آنکھیں دیکھ کر کازم شاہ کے دل کو ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی تھی اگر اس کی آنکھیں اس کی ماں کی طرح خوبصورت اور گہری ہوتی تو یقیناً وہ بہت جالس ہوتا کیونکہ جالس ہونا کازم شاہ کی فطرت میں شامل تھا ازمیر میری جان ازمیر شاہ اس کے یہ رونے پر تڑپتی ہوئی ایک دم سے بیٹ سے اٹھنے والی تھی جب کازم شاہ نے اس کی لاپرواہی پر لب بھیجتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے ہتیات سے بیٹھایا تھا بیٹ پر ہاتھ نہیں لگائے مجھے مجھے اور میرے بیٹے کو آپ کی ضرورت نہیں ہے ازمیر شاہ نے اس کے ہاتھ اپنی کمر سے جھٹکتی گسے سے بولی تھی اس کی بلند آواز پر کازم شاہ نے اپ کی بار خود پر سے ضبط کھوتے ہوئے اس کے جبڑے کو اپنے ہاتھ کی مضبود گرف میں جھکڑا تھا تم جانتی ہو میرا مو لگنا تمہیں کتنا مہنگا پڑتا ہے پھر یہ بکواس کیوں کیا چاہتی ہو تمہاری حالت کی پرواہ کی بھی گئر تم پر اور تمہاری پور پور پر اپنا حق جتاتے ہوئے تمہیں تمہارے الفاظ کے مطلب سمجھاؤں بولو جواب دو تمہاری اس لہجے کا تمہارے الفاظوں کا میں کیا مطلب سمجھو کازم شاہ اپنی پوری قوت سے کر رہا تھا جس پر ازمیر شاہ کے رونے میں اضافہ ہوا تھا چھوٹا سا ازمیر شاہ اپنی ماں کو دیکھ کر تڑپتا ہوا اپنے ہاتھ پیر بیٹ پر مارتے روئے جا رہا تھا ازمیر ازل شاہ اس سے بحث ترک کر دی اپنا چہرہ چھڑوانے کی کوشش کر دے گھٹی گھٹی آواز میں بولی تھی اس کا پورا دھیان اس وقت ازمیر شاہ کی طرف تھا جو اڑیاں رگڑتا واہ رو رہا تھا ازل شاہ کی ایک لفظی جواب پر کازم شاہ کی نظر ازمیر کی طرف اٹھی تھی رو تو ایسے رہیں جیسے باپ فوت ہو گیا ہے اس کا کازم شاہ نے گسے سے گرناتے ہوئے ازل شاہ کا جبڑا اپنے ہاتھ کی گرف سے آزاد کیا تھا اس کے اس جملے پر ازل شاہ نے دہل کر کازم شاہ کی طرف دیکھا جو اس کی طرف سے اپنی پشت کرتا وہ اس کی قسم ساتھی بلی کو گھر کر دیکھ کر گہرے سانس بھرتے اپنے گسے پر کابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا آج یہ بدماج بلی سو رہی تھی تو بدماج بیٹا جاگ گیا تھا ماں باپ کو تنگ کرنے کے لئے کازم شاہ نے گسے سے سوچا تھا ممہ کی جان میرا بچہ ازل شاہ اپنے بیٹے کے رونے پر تڑپتی اس کے نزیک ہوتی اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اپنی سینے سے لگاتی پیار سے خاموش کروانے کی تگہ دو کر رہی تھی جو ہنوز ویسے ہی رو رہا تھا ازمیر شاہ اپنی نیند خراب ہونے پر کافی ناکھوش نظر آ رہا تھا کازم شاہ نے اپنی مٹھیاں بیچتے ویزل شاہ کے لہجے میں بیٹے کے لئے بہت پیار برداشت کیا تھا ورنہ اسے ازمیر شاہ جہاں کچھ دیر پہلے پیارا لگ رہا تھا وہی پر اس پر گصہ آ رہا تھا جو اس کی بیوی سے اس کی لڑائی کروانے کے بعد اب خود اس کا پیار بٹو اورتار روے جا رہا تھا تاکہ ماں کی زیادہ سے زیادہ اٹینشن حاصل کر سکے ازمیر کیا ہوا میری جان اسے زورزار و کتار روتے دیکھ کر ازمیر شاہ نے پریشانی سے اس کے ماتے پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس کے رونے کی وجہ استثار کی تھی جیسے وہ تین دن کا بچہ اسے فٹا فٹ سے اپنے رونے کی وجہ بتار ڈالے گا ازمیر نے اسے جواب دینے کی بجائے مزید رونال ڈالا تھا کیا ہونا ہے اسے بھوک لگی ہوگی فیٹ کراؤ اسے قاظم شاہ اس کی طرف اپنا رکھ کرتا دات کچکچا دے وے بولا اس کے اس بیوی تکے سوالوں پر گصہ آ رہا تھا وہ ایسے ہی فضل میں اپنے بیٹے کے لار اٹھا رہی تھی آج کے دن میں یہ پہلی بار تھا جو ازل شاہ کے گال اس کی کسی بات پر دہک کے لان ہوئے اس نے اسے جواب دینے کی بجائے ازمیر کو تھپکتے ہوئے سے خاموش کروانے کی کوشش کی جس کی اب روتے ہوئے ہچکیا بن رہی تھی اس کے چہرے پر بکرے کاؤس خزا کے رنگ دیکھتے قاظم شاہ مبوت ہوا تھا وہ کتنا ترسا تھا اس کے چہرے کے یہ رنگ دیکھنے کو یہ رنگ اسے تمام رنگوں سے خوبصورت رنگ محسوس ہو رہے تھے کیوں ظلم کری ہو میرے بیٹے پر اگر وہ اپنا حق لیتے ہوئے میری طرح ظالم بن گیا تو قاظم شاہ نے اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے بے حد بے باقی سے زومائینی انداز میں سرگوشی کرتے ازل شاہ کو ٹاماٹر کی طرح سرک کیا تھا یہ کیسی باتیں کر رہے آپ جائیں میرے کمرے سے مجھے اپنے بیٹے کو سلانا ہے ازل شاہ اپنے لڑکھڑاتے میں نے تمہارے اس خوبصورت وجود کے انچ انچ کو اپنی نگاہوں سے ماپ رکھا ہے قاظم شاہ ایک دم سے اس کی سفید کمیس کے گلے پر اپنی انگلیاں سہلاتا خمار آلود آواز میں گویا ہوا ازل شاہ کی دھڑکنوں میں انتشار پیدا ہو چکا تھا اس کے بے باق باتوں سے ازل شاہ کو اپنی کانوں سے دھوا نکلتا محسوس ہو رہا تھا وہ اس کے اس ایٹیٹیوٹ کو کسی خاتر میں نہ لاتا اسے اپنی باتوں سے زیر کرنے کی کوشش کر رہا تھا ازمیر شاہ کو پہلے سے زیادہ بلند آواز میں روتے دیکھ کر ازل شاہ نے قاظم شاہ کا ہاتھ اب کی بار جھٹکنے کی بجائے اس سے فاصلہ قائم کرتے ہوئے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑا تھا اب وہ خود پر اور ازمیر پر اچھی طرح سے اپنا سفید دپٹہ ساں پھیلاتی اسے فیٹ کروا رہی تھی اسے یوں اپنا وجود چھپاتے دیکھ کر قاظم شاہ نے اپنا نچلا لب دبا کر اسے گھور کر دیکھتے اگلی ہی پل ہاتھ بڑھا کر دپٹہ اس کے تن سے الگ کرتے زمین پر پھیکا تھا یہ کیا بہت تمیزی ہے اس اچانک آفتہ پر ازل شاہ اپنا موڑ کھولتے ہوئے قاظم شاہ کی طرف دیکھتی گر رہی تھی لیکن پھر اسے گہری نظروں سے خود کی طرف دیکھتا پا کر وہ بے ساکتا اپنی نظرے جھکاتی اب ازمیر کی طرف دیکھ رہی تھی قاظم شاہ اپنی بے باگ نگاہ سے اس کے وجود کا جائزہ لیتا اس کے یوں روحان سے ہونے پر بمشکل اپنی مسکرہت ضبط کر رہا تھا ابھی یہی جہری میڈم تھی جو اس کے حصار میں شیرنی بنی دھاڑ رہی تھی اور وہ ایک منٹ میں شیرنی سے جہری والے روپ میں لا چکا تھا ازمیر شاہ اب کچھ پر سکن ہوتا اپنی ضرورت پوری کرتے ہوئے بیٹ سے دو قدم کے فاصلے پر کھڑے قاظم شاہ کو گھر کر دیکھ رہا تھا جو اس کی ماں کو تاڑے جا رہا تھا ازمیر کو شاید اس انسان کا اپنی ماں کو گھرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا اسی لئے وہ اپنی بھوک کی قربانی دیتا اپنی ماں سے دور ہوتے ہیں منوز قاظم شاہ کو اچھی خاصی گھریوں سے نواز رہا تھا قاظم شاہ نے ازمیر کی اس حرکت کو بگو نوٹیس کیا تھا جس پر وہ نے دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے جلدی سے اپنی بے ترتیب شرٹ ٹھیک کی تھی ورنہ اسے قاظم شاہ سے جس قدر شرم محسوس ہو رہی تھی اس کا بس نہیں تھا وہ ازمیر کو لے کر بیٹھ کے نیچے چھپ جائے ابی آؤ او ایسے کیا دیکھ رہے ہیں نظریں نیچی باپ ہوتے رہا ازمیر شاہ کو ماتے پر ننہ سبل لے کر اپنی طرف دیکھتا ہوا پا کر قاظم شاہ اپنے ہاتھ کی چھٹکی بجا تھا ازمیر کی طرف دیکھ کر اترا کر بولا کہ وہ اس کا باپ ہے کچھ تمیز سے نظریں جھکا لیں لیکن اس کی اس وضاحت پر ازمیر شاہ کو جیسے گھنٹا فرق نہیں پڑا تھا وہ ہنوز اپنی حیزل گولڈن آکھوں کو پھیلائے اسے گسے سے دیکھ رہا تھا جس کے وجہ سے اس کی نیند خراب ہوئی تھی حیزل شاہ ایک نظر قاظم شاہ کو ناغواری سے دیکھتی اب اپنے بیٹے کے چہرے پر آسوہ کے میٹے نشان دیکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کے پورے سے اس کا چہرہ صاف کرتے اس کے ماتے پر اپنے لب رکے تھے تیرا دماغ خراب ہے یا سنائی کم دیتا ہے میں بولڈ راؤں نظریں نیچی کر ازمیر شاہ کو ہنوز اپنی طرف گھورتا پا کر قاظم شاہ ایک قدم بیٹ کی طرف بڑھاتا روب جھاڑنے والے انداز میں بولا تھا جس پر ازمیر شاہ نے بھی اب اپنی آنکھوں میں شدید گصہ لیے قاظم شاہ کی طرف دیکھا تھا جو اس کے بیٹے کو فضل میں ڈانٹ رہا تھا ازمیر نے باپ کے روب جھاڑنے پر جمعی لیتے ہوئے اپنی ٹانگوں کو کروس کر کے انداز میں ایک دوسری پر رکھتے قاظم شاہ کو ریلیکس انداز میں بلکل ویسے ہی دیکھا تھا جس طرح سے پہلے دیکھ رہا تھا اس کی اتنے ایٹیٹیوٹ پر قاظم شاہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی قاظم شاہ نے دات کچھ کچھاتے ہوئے بیٹ پر خود کے لیے جگہ بنائی تھی قاظم شاہ کے بیٹ پر بیٹنے کی دیر تھی جب ازمیر شاہ نے پھر سے زور زور سے رونا شروع کیا تھا بچی کے والد کا نام مولوی نے آہان شاہ کو نرم لہجے میں مو خاطب کر دیں زائشہ کے باپ کا نام پوچھا تھا جس پر آہان شاہ نے ہاں میں ساریلاتے اپنا رکھ زائشہ کی طرف کیا تھا زائشہ بچے مولوی صاحب کو اپنا بابا کا نام بتا آہان شاہ نے زائشہ کے سر پر ہاتھ رکھتے اس کے باپ کے بنام دریافت کیا تھا آہان شاہ کے سوال پر زائشہ کی خوبصورت چہرے کی تاثرات سرد ہوئے تھے چہرے پر ناگواری سے پھیلی تھی باپ کی ذکر پر زائشہ نے زور سے اپنی آنکھیں میچ کر کھولی تھی وہ تو بھولی چکی تھی کہ اسے اس نکاح کے لیے سب سے پہلے اپنے باپ کی نام کی ضرورت پڑھنی تھی اس باپ کی جس سے وہ بہت درجہ نفرت کرتی تھی زائشہ اسے کتنی دیر خاموش بیٹھے دیکھ کر آہان شاہ نے اسے ایک دفعہ پھر سے نرم لہجے میں مخاطب کیا اسماعیل خان زائشہ نے اپنے آسوں پر بند بانتے ہوئے لڑکڑاتے لہجے میں اپنے باپ کا نام لیا تھا زائشہ کے مو سے اسماعیل خان کا نام سنتے ہوئے آہان شاہ اپنی جگہ سٹیل ہوا تھا آہان شاہ نے اپنی آنکھیں پھیلاتے ہوئے زائشہ کی طرف دیکھا جس پہ اس کا چہرہ گھونگٹ سے چھپا ہوا تھا اس نے ابھی تک زائشہ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا ورنہ وہ ضرور اس کے نقوش گہر ارادی طور پر اپنی پتھانی سے ملانے کی کوشش کرتا ضروری تو نہیں تھا اس دنیا میں صرف ایک ہی اسماعیل خان ہو آہان شاہ نے کندے اچھکاتے ہوئے ایبر اچھکا کر سوچا وہ اسماعیل خان کا اپنی دیماغ میں آیا خیال جھٹکتا ہوا اب مولوی کو زائشہ کے باپ کا نام بتا رہا تھا زائشہ خان ولد محمد اسماعیل خان آپ کا نکاح تمام گواہن کی موجودگی میں سید ارزم ولد سید دریاب شاہ سے ایک کروڑ سکر رائجل وقت کے اوستائق کیا جاتا ہے کیا آپ کو قبول ہے قبول ہے زائشہ آج پہری بار اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام سنتی اپنے آنسوں پر بند بانتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر سید ارزم شاہ کو اپنے نکاح میں قبول کر چکی تھی تین دفعہ ارزم شاہ کو اپنے نکاح میں قبول کرنے کے بعد زائشہ اپنے لذرتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر سائن کر رہی تھی ہر دستخط پر زائشہ کو اپنے ضمیر پر بہت سا محسوس ہو رہا تھا زائشہ کے آنسوں اس کے حیزل آنکھوں سے پسلتے ہوئے اس کے گلابی عرضوں پر گر رہے تھے زائشہ کا نکاح ہوتے ہی زوری شاہ و راہن شاہ نے اس کے گھنگٹ سے دھکے سر پر ہاتھ رکھ دیں اسے بھائیو وانا مان بکشا تھا زائشہ ان کے مان بھرے انداز میں یہ حقیدت محسوس کر دی اپنی سسکیاں دباری تھی آج سے پہلے بھلا کب کسی نے اسے یوں مان بکشا تھا سید عرضم شاہ ولید سید دریاب شاہ آپ کا نکاح تمام گواہن کی موجودگی میں زائشہ خان ولید اسماعیل خان سے ایک کروڑ سکر راج الوقت کی عوص تائے کیا جاتا ہے کیا آپ کا قبول ہے مولوی اب عرضم شاہ سے اس کے نکاح کی رضا مندی کے بارے میں افتسار کر رہے تھے جس کی چہرے کی خوشی آج دی دنی تھی شہد رنگ آکھوں میں ایک انوکی سی چمک تھی قبول ہے ہاں مجھے وہ پھولوں سے گڑیا قبول ہے عرضم شاہ اپنی آنکھیں میجھ کر کھلتا اپنے لبوں پر مدھم سی مسکرات سجائے گویا ہوا سید عرضم شاہ ولید سید دریاب شاہ آپ کا نکاح تمام گواہن کی موجودگی میں زائشہ خان ولید محمد اسماعیل خان سے ایک کروڑ سکھا راجل وقت کے اوستائے کیا جاتا ہے کیا آپ کو یہ قبول ہے ہاں مجھے وہ خوبصورت آکھو والی خانزادی قبول ہے مولوی کے ایک بار پھر سے پوچھنے پر عرضم شاہ نے اب پہلے سے بھی زیادہ مسکرات کے جواب دیا سید عرضم شاہ ولید سید دریاب شاہ آپ کا نکاح تمام گواہن کی موجودگی میں زائشہ خان ولید محمد اسماعیل خان سے ایک کروڑ سکھا راجل وقت کے اوست تائے کیا جاتا ہے کیا آپ کو قبول ہے ہاں مجھے میری بیوقف سی زید دل ہو جان سے قبول ہے عرضم شاہ نے پورے دل سے اپنی محبت کو اپنے نام کرتے ہوئے نکاح نامیں پر دستقت کیے تھے نکاح ہوتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھتا مولوی سے بگل گیر ہونے کے بعد اہان شاہ اور زوری شاہ کے گلے لگا تھا جن دونوں کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوا تھا اہان شاہ اور زوری شاہ اس کا مہتا چمتے ہوئے اس کے سر سے دھیروں نوٹے وار کرتے اس کا صدقہ اتار رہے تھے اپنے دوستوں سے ملتے ہوئے ان کے مائنی خیز جملوں کو اپنے کانوں میں سرگوشی نم آواز میں سنتے ہوئے عرضم شاہ نے بہ مشکل اپنی مسکرات دباتے انہیں گسے سے گھور کر دیکھا وہ بے باغ بات کرتے ہوئے اس کے جذبات میں آنکھ بھڑکانے کا کام کر رہے تھے بہت بہت مبارک ہو نکاح کی جانی میں تو کہتا ہوں نکاح تو ہو چکا ہے ویسے بھی لالہ کا موڑ اچھا لگ رہا ہے تو ایسا کر رخصتی بھی رخصتی کی بھی جازت لے لیں آج ہی میں کائل اسے گلے سے لگاتا اس کے کان میں سرگوشی نم آواز میں اسے مشوری سے نوازتا ایک نظر آنچہ اور زوری شاہ کی طرف دیکھ کر آنکھ ونگ کرتے بولا تم لوگ کیا سمجھتے ہو میں تم لوگوں کی ان مشوروں پر عمل کرتے ہوئے لالہ سے واقعی رخصتی کی فرمائش کرتا اپنی منوکہ سے ایک آدھ ملاقات کے چانس بھی گوا دوں تو یہ بھولے تم لوگوں کی مجھے تم لوگوں کے فضول مشوروں کی ضرورت نہیں ہے یہاں بیٹھ کر چم چم کھیلو شاباش تب تک میں اپنی نئی نویلی منوکہ سے ملاقات فرس اچھے سے نبا کراتا ہوں ارزم شاہ بہت سمجھداری کا مظاہرہ کرتا میکائل سے الگ ہوتے ہوئے ان سب کو انگلی سے سوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا اپنی شہد رنگ آنکھوں کو ٹپ ٹپا کرینے چم چم کھیلنے کا مشورہ دے کر وہاں سے کھیسکنے والا تھا جب نوفیل اور ولی نے ایک دوسرے کو ایبر اچھکا کر دیکھتے ہوئے اپنا پورا زور لگاتے اسے بھی اپنی ساتھ سوفے پر گرایا کیونکہ وہ اسے اتنے آرام سے زائشہ کے کمرے میں بھیجنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے کمینوں چھوڑو مجھے ارزم شاہ نے گراتے ہوئے ان سے اپنا آپ چھڑوانا چاہا لیکن وہ اس کے ہاتھ اس کی کالی اجرک سے باندھے ہوئے اسے کابو کر رہے تھے لالا ہیلپ ارزم شاہ نے چیکتے ہوئے آنشاہ اور زوری شاہ کو اپنی مدد کیلئے پکارا تھا جو دیوار کے ساتھ اپنا سر ٹکا کر اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکراتے ہوئے سے یوں دیکھ رہے تھے جیسے کسی مووی کا سینج انچائی کر رہے ہوں انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے دوستوں کی حصار سے چھڑوانی کی تگو دو کتے ہی نہیں کی تھی بلکہ وہ اب صوفے پر بیٹھ کر اس کے دوستوں کی بے باگ باتیں سنتے خود بھی بے باگی سے کہہ کے لگا رہے تھے ارزم شاہ کے تمام بگڑے ہوئے دوست ان کے دل کے بہت قریب تھے اس کے دوست ہمیشہ ہی اپنی شرارتوں سے ہر کسی کو حسانی کا فن رکھتے تھے زوری شاہ اور آہان شاہ کے سامنے ہی اپنے بے شرم اور بے باگ دوستوں کے مو سے بار بار سہاگ رات کے لیے مفید مشورے سنتے ہوئے ارزم شاہ کا چہرہ گسے سے سرکھ ہو رہا تھا لیکن وہ اس کے گسے کی پرواہ کیے بنا اب آہان شاہ اور زوری شاہ کو اس کی لف سٹوری کا آگاہ سنا رہے تھے جسے وہ دونوں کافی دلچسپی سے سنتے ارزم شاہ کو مائنی کھیس نظروں سے دیکھ رہے تھے لالا یہ سالے جھوٹ بوڑ رہے ہیں جلس ہو رہے ہیں میرے نکاح سے ان کے مو سے اپنے کارنامے سنتے ہوئے ارزم شاہ ان سب کو گھرتا وہاں آہان شاہ اور زوری شاہ کے سامنے معصومیہ سے آکے ٹپ ٹپا کر اپنی صفائی دے رہا تھا اس کے بے گیرت دوست اس کے پل پل سے واقف تھے وہی سے چھپ چھپ کر نہ جانے کہاں کہاں سے دیکھتے رہتے تھے آہان شاہ نے اس کے انداز پر بے ساکتا دل میں اس کی نظر اتاری تھی وہ یوں معصومیت سے بولتا کالی شلوار کمیز پر کالی جرک لیے بہت دلکش لک رہا تھا وہ بہت سے بھی زیادہ کم کالی شلوار کمیز پہنتا تھا لیکن جب پہنتا تھا تو گزب ڈھاتا تھا جس طرح سے آج ڈھا رہا تھا ہاں میرا بچہ میں جانتا ہوں تیری تو آرینج میریج کروائی ہے نا ہم نے آہان شاہ نے اس کے چہرے پر جھوٹی معصومیت دیکھتے ہوئے جوابن اسے بھیگو کر تنس مارا تھا جس پر ارزم شاہ نے اپنی مسکرہت دبانے کی گھر سے اپنی کھڑی مگرور ناک چڑھاتے اپنے سر معصومیت سے ہاں میں سر ہلایا تھا نئی لالا آرینج نہیں فورس میریج بولے زوری شاہ نے آہان شاہ کی بات میں ٹکڑا لگانا اپنا فرض سمجھا تھا زوریس کی اتنی سنجیدگی سے پھیکنے گئے تنس پر سب کا چھت پھار کہکا لاؤنج کی زینت بنا بلاکر آہان شاہ اور زوری شاہ نے اپنے لالے چھوٹے شاہ پر ترس کھاتے ہوئے اس کے دوستوں کو ان کی جان بکشی کا ارادہ اشارہ کیا تھا کیونکہ ارزم شاہ کا سرکھ ہوتا چہرہ اب اس کے ضبط کا پتہ دے رہا تھا وہ اس کے دوستوں کو اشارہ کرتے ہیں ارزم شاہ کی طرف دیکھ رہے تھے جو اپنے دوستوں کی ڈھیلی پڑتی گرفت پر اب صوفی سے اڑتے کی تگو دو کر رہا تھا رات بہت ہو گئی ہے جتنی جلدی ہو سکے زائشہ کو اس کے ہوسٹل چھوڑ کر خدا بیلی پہنچو آہان شاہ حکمیہ انداز میں کہتا سنجیدگی سے ارزم شاہ سے مخاطب ہوتا رہہ داری کی طرف بڑھ چکا تھا زوری شاہ نے اتران کر اپنا ایبروچ کاؤ کر ارزم شاہ کو یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو لالا کی بات فوری عمل کرو ارزم شاہ نے اس کے چہرے کے تاثیرات پڑھتے ہوئے اپنا مو پھلایا تھا جس پر زوری شاہ اپنی مسکرہت دباتا اسے مزید سلگانے کی کھاتی سیٹی کی دھن بچاتا آہان شاہ کے پیچھے یہ اپنی قدم بڑھا چکا تھا ارزم شاہ کا نکاح اس کے کہنے پر کاظم شاہ کے فارم ہاؤس پر حویلی والوں سے چھپا کر کروایا گیا تھا ارزم شاہ بلاکر اپنے تمام دوستوں کو خدا حافظ بول کر انہیں فارم ہاؤس کے کیک آؤٹ کرتا اس کمرے کی طرف بڑھ چکا تھا جہاں زائشہ کھان قیام پذیر تھی اس کے دوستوں نے گھنگٹ میں چھپی زائشہ کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی تھی کیونکہ ارزم شاہ نے اس کا نکاح بہار اپنے ساتھ پڑھوانے کی بجائے اندر علائدہ سے کمرے میں پڑھوانے کا حکم دیا تھا اسے زائشہ کے لیے ایک مشہور بیوٹیشن بھی فارم ہاؤس میں بلوائی تھی کیونکہ زائشہ کا کہنا تھا کہ وہ اتنے بڑے پالر میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرے گی جس پر ارزم شاہ کے چہرے کے تاثرات کچھ یوں تھے نیکی اور پوچھ پوچھ وہ کہا چاہتا تھا کہ اس کی دولن کو اس کے علاوہ کوئی بھی نظر بھر کر دیکھیں کمرے کے دروازے تک پہنچتے ارزم شاہ نے اپنے بیر ترتیب شہد رنگ بالوں کو انگلیوں سے سوارتے اپنی کالی اجرک کو گلے کے گرد اچھے سے سیٹ کر دے اس کا ایک سیرہ پکڑ کر مفلر والے انداز میں جھٹکتے ہوئے دوسرے کندے پہ پھیکا تھا باب اپنی شہد رنگ ہلکی گھنی بیرد پر اپنا ہاتھ پھیڑتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھل چکا تھا یہاں سے ارزم شاہ نے دروازہ کھولا تھا وہاں پہ زائشہ کی دھڑکنیں سر پیٹ بھاگی دی ارزم شاہ کمرے میں داخل ہوتا اپنے پیر کی ٹھوکر سے دروازہ بند کرتا بیٹ کی طرف بڑھا تھا اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر زائشہ کی ہتیریاں بھیگی دی ارزم شاہ کی پرفیوم کی تیز مہک دوستوں نے اس پر کتنی ہی دفعہ کمرہ سجانے پر زور ڈالا تھا لیکن ارزم شاہ نے انہیں بار بار سنجیدگی سے انکار کیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا وہ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبوک کو محسوس کر کے بھیگتا وہ اس نازک سی گڑیا کے ہوش پوش اڑا کر رد دیں ارزم شاہ کا ماننا تھا جب وہ خود اتنا رومانٹک تھا تو اسے ان پھولوں اور کینڈل سلائٹ سے بھرے کمرے کے ماحول کو رومانٹک بنانے کی قطعی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ خود ہی ماحول کو رومانٹک بنانے کا فن رکھتا تھا اسلام علیکم ارزم شاہ نے گلہ کھنکار کر اسے سلام جھاڑتے ہوئے اس کے پاس بیٹنی کی جگہ بنائی تھی وہ اسے یوں سلام کر رہا تھا جیسے وہ آج کی دن میں پہلی بار مل رہا ہو جبکہ ایسا نہیں تھا زائشہ کو ہوسٹل سے پیک خود ارزم شاہ نے کیا تھا والیکم السلام زائشہ نے من مناتے ہوئے نظر جھکائے جواب دیا وہ اس شہزادی کی طرف دیکھنے سے گریز پرت رہی تھی جو کالی شلوار کمیس پر کالی ہی اجرک لیے اپنی دلکش پرسنالیٹی کے باس کوئی روبدار سا جاگردار معلوم ہو رہا تھا نکاح مبارک میری خانزادی ارزم شاہ کو یوں ایک دم سے اپنے بہت نزیق بیٹھتے دیکھ کر زائشہ بے ساکتا کچھ پیسچے کو خس کی تھی جبکہ اس کے مو سے اپنے لئے خانزادی کا لفظ سنتے ہوئے اس کی دھڑکن اور رفتار پکڑی تھی وہ اس سے بالکل آدھی انچ کے فاصلے پر موجود تھا زائشہ اس کی نزیقی پر اسے کھیر مبارک کیا کہتی وہ خاموشی سے نظر جھکائے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا کہ تم خانو اسے خاموش دیکھ کر ارزم شاہ نے اس کے نرم بھوملائم دودیا سفید ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پورے حق سے تھامتے اسے ایبرو چکاتے بھی سوال کر ڈالا جو کب سے اس کے دماغ کے پردوں میں لہر آ رہا تھا کیونکہ اسے یاد تھا زائشہ ابھی کچھ دن پہلے ہی اس کے پتھان ہونے کے بارے میں افتسار کیا تھا وہ اس دن اسے اپنے کھان ہونے کے بارے میں ابھی تو بتا سکتی تھی لیکن اسے کیوں نہیں بتایا ارزم شاہ نہیں جانتا تھا ارزم شاہ کے سوال پر زائشہ کو لگا وہ اگلا ساس نہیں لے پائے گی وہ کیسے جانتا تھا کہ وہ کھان ہے کیا وہ اس کے بارے میں سب جان چکا تھا یا خدایا زائشہ نے اپنی حضر رنگ آنکھوں میں نہ ملیے لذرتے دل سے سوچا ارزم شاہ کی بات سن کر اس کا دل سکے پتے کی معنی لذر رہا تھا وہ سمجھ نہیں پاریتی سے کیا جواب دے کیا ہوا یوں خاموش کیوں اس کے خاموشی پاریتنی ارزم شاہ نے اس کے بیٹ پر پھیلے سفید گھیرے پر نرمی سے اپنی انگلیاں پھیرتے اپنا ایبروچکا کر استفسار کیا وہ زائشہ کی تیز تیز دھڑکتے دل کی پکار بڑی آسانی سے سن سکتا تھا اس کے یوں شرمانے لگ جانے پر وہ محفوظ ہو رہا تھا آپ کو کیسے پتا میں کھانو زائشہ نے اسے جواب دینی کی بجائے دھڑکتے دل سے استفسار کیا زیب وات ارزم شاہ نے اس کے بیٹ تکے سوال پر ہالے سے ہستے ہوئے اس کے اس سوال کا مقصد پوچھا تھا وہ میں پوچھ رہی ہے آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں کھانو زائشہ نے معصومیت سے اپنا سوال دھورایا تھا لہجے میں ڈر کا انصر واضح تھا جسے محسوس کر کے ارزم شاہ حیران ہوا تھا کم آن زائشہ مجھے نکاح کے دوران پتا چل گیا اس میں اتنا ڈرنے والی کیا باتیں ارزم شاہ نے سنجیدگی سے اس سے اس کے ڈر کی وجہ پوچھی تھی اس کے جواب پر زائشہ نے تذکر بھری سانس بھری تھی اوہ ویٹ میں سمجھ گیا تم کیا سوچ رہی ہو تم یہی سوچ رہی ہو کہ میں ایک سید زادہ ایک خانزادی سے شادی کیسے کر سکتا ہوں رائٹ تو عظیم میں نے تمہیں بتایا تھا نا میرے آہان لالا کی منوکہ بھی پتھانے ہم سید زادے کسی گیر ذات سے شادی کر سکتے ہیں لیکن ہماری سید زادیاں کسی گیر سید کے ساتھ نہیں کر سکتی ہمارے خاندان میں کچھ چیزوں پر بہت سختی دکھائی جاتی ہے جن میں خاندان میں شادی کرنا اول نمبر پر آتا ہے لیکن میں نے سوچا جب لالا گیر ذات میں شادی کر سکتے ہیں تو میں ان کے پیروں پر پیر رکھتا یہ نیک کام انجام کیوں نہیں دے سکتا اس نے کہا کہ اپنے خاندانوں والوں سے چھپانے کے لئے اگر تمہارے پاس ایک وجہ تھی تو میرے پاس بھی ایک یہی وجہ تھی جس کا ذکر میں ابھی کر رہا ہوں اگر میں اپنے خاندان میں کسی گیر ذات لڑکی سے نکاح کی بات کرتا تو یقینا شاہ بیوی میرا قتل کر دیتی کیونکہ وہ آہان لالا کی بیوی سے ابھی تک ناخوش ہے لیکن خیر چھوڑو ان باتوں کو تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو ارزم شاہ اس کے ساتھ خود سے سوال جواب کرتا آخر میں اس کے ڈر کی وجہ کے بارے میں افتسار کر رہا تھا نہیں تو میں بس آپ نے کبھی میری ذات نہیں پوچھی تو میں نے سوچا آپ کیسے جانتے ہیں زائشہ جو گوھر سے ارزم شاہ کی باتیں سن رہی تھی اس کے آخری سوال پر اس سے اپنا تھوک نگلتے ہوئے لڑکھڑاتے لہجے میں جواب دیا زائشہ کا انداز بہت کنفیوز تھا اوہ تو اس میں کنفیوز ہونے والی کیا باتیں زی ریلیکس میری لئے یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی تم مسلمان ہو ایک باگ باز پردے والی لڑکی ہو اپنے تمام تر خوبصورتی صرف اپنے محرم کو دکھانے کی کوئش رکھتی ہو تو بھلا میں کیوں کر ان بے مائنی باتوں کو سوچوں گا آج سے ہم ایک دوسرے کے شریک کے حیات ہیں ایک دوسرے کے لیے باز ہے تم کوئی بھی بات مجھ سے بلا ججک بول سکتی ہو بجائے یوں کنفیوز ہونے کے ارزم شاہ اس کے کپ کپاتے ہاتھ کو نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھام کر ان پر لب رکھتا ہے اسے بہت نرمی سے ریلیکس کر رہا تھا جو ابھی سے کپ رہی تھی مجھے ہوسٹل جانا ہے اس کے اتنے مان بھرے انداز پر ابھی زائشہ اپنی آواز کی نمی پر کاببہ دی اپنا جمملا مکمل کرتی جب ارزم شاہ نے اس کی بات کٹی ایسے کیسے ارزم شاہ اس کی بات کا برا مانتے ہوئے بولا اگلی پل ایک جسم میں اس کا گھنگٹ اٹھا گیا زائشہ نے اس اچانک آفتہ پر اپنا مو کھولتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا ارزم شاہ اس کا گھنگٹ اٹھاتے ہی سٹیل ہوا تھا وہ خوبصورت ہوگی یہ تو ارزم شاہ نے سوچا تھا لیکن وہ اس قدر خوبصورت ہوگی کہ ارزم شاہ اسے دیکھتے ہی دنیا بھل جائے گا یہ ارزم شاہ نے نہیں سوچا تھا وہ اسے دیکھتا واقعی ہر چیز فراموش کر چکا تھا ارزم شاہ اس کے چہرے کی ایک ایک نقش پر اپنی استحاق بھری گہری نگاہ دوڑا تھا اسے دیوانوں کی طرح دیکھ رہا تھا اس کے یوں دیکھنے کی انداز پر زائشہ سرک پڑی تھی ارزم شاہ جو پہلے ہی اس کے حسن میں کھویا ہوا تھا اس کے سرک و سفید گالوں کو گلابیاں بکھیرتے دیکھ کر وہ مبوت ہوا تھا نظریں اس کے گالوں سے ہوتی اس کے ہوتوں کی طرف سرکی تھی اس کے لبوں میں شرمیلی سے مسکراہت دیکھتے ارزم شاہ نے اپنے نچلے لب کا کنارہ داتوں میں دباتے اسے اوپر سے نیچے تک گہری نظروں سے دیکھا تھا وہ اس وقت سفید کھلے سے گرارے میں سفیدی سٹائلیش اور نفیسی زرک کے کام سے لبریسک کرتی پہنے سر پر اچھے سے کچھ بھاری میرون دپٹہ سیٹ کیے ہوئے تھی جس پر گوٹے کا کام بہت نفاست سے کیا گیا تھا ڈائمنڈ خوبصورت جولیری کے ساتھ ساتھ ہاتھوں میں بھر بھر کر چھوڑیاں گجرے پہنے وہ اس وقت شاہوں کی روایتی دولنوں کے مطابق تیار تھی وہ اس وقت ارزم شاہ کی چوئیس کے لباس میں ملبوس اس کی بے باگ نظروں سے شرماتی پھر رہی تھی سرک و سفید رنگت معصوم پتھانی نکوش سرک چھوٹی سی ناک میں نت پہنے وہ اس وقت میک اپ کے نام پر لبوں پر صرف میرون لپسٹک لگائے ارزم شاہ کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھا چکی تھی میس مرائزنگ ارزم شاہ اس کا خوبصورت چہرہ اپنی نظروں میں بسا تھا کسی ٹرانس کی کیفیت میں بولا تھا اپنی اتنی سی تعریف سن کر زائشہ کے گال دہک کے لالوے تھے You look standing ارزم شاہ اس کے گالوں پر اپنی انگلیاں پھیرتا خمار آلود آواز میں مزید گویا ہوا زائشہ اس کے رومانٹک انداز پر بار بار سرک پڑی تھی You have such a beautiful smile اس کے لبوں پر شامیلی سے مسکرہات دیکھتے ہوئے ارزم شاہ اب کی بار اس کے نرم گرم ہوتوں کو خالے سے اپنے انگوٹی سے چھوکے ان کی ناز کی محسوس کرتا بوجل گمبیر آواز میں گویا ہوا تھا انداز میں استحاق تھا اس کے محرون لپسٹک سے سجے ہوت ارزم شاہ سے بار بار اپل کر رہے تھے کہ انہیں ابھی اپنی گرف میں لے جائے اس کے ہاتھ کی پورے اپنے لبوں پر محسوس کرتی زائشہ نے اپنی حیزل رنگ آکے پھیلاتے ہو اس کی طرف دیکھا جس کی مخمور نگائے اس وقت اس کے بھرے بھری یا کھتی لبوں پٹی کی Your eyes are breathtaking اسے اپنی طرف دیکھتا پاک کر ارزم شاہ اسی ہی کی رنگ آنکھوں میں جھاگتا انہیں نرمی سے چھومتے ہوئے اسے آنکھ ونگ کرتے بولا تھا وہ آج پہلی باری سے حلال طریقے سے بہت نرمی اور عقیدت سے چھوم رہا تھا جس پر زائشہ کی آنکھیں نمہوری تھی اس کے لب اپنی آنکھوں پر محسوس کرتے وہ اپنی آنکھیں زور سے مچ گئی Your small nose is so cute ارزم شاہ اب اس کے ناکھ کی طرف بڑھتا انہیں نرمی سے اپنی لبوں سے چھوٹا اس کے چہرے کے نقش نقش کی تعریف کرنا تھا Your chicks are like a rose ارزم شاہ اس کے گلابیاں بکھیرتے گالوں پر بے انتہا سرکی دیکھتا اس کے پھولے گالوں کی تعریف کیے بینا نہ رہ پایا ارزم شاہ کسی لگتے نرم گرم لب پر زائشہ کے دونوں گالوں پر گردش کر رہے تھے اس کے لمس پر زائشہ کے دل میں کجیب سا خوبصورت اور دلکش احساس پیدا ہو رہا تھا زائشہ لذرتے ہوئے اس کے بازو پر اپنے ہاتھ رک گئی ارزم شاہ مسکرائیا زائشہ کے خوبصورت چہرے پر موجود شرمیلے تاثرات اور ارزم شاہ کو بہت کچھ کرنے پر مجبور کر رہا تھا لیکن ارزم شاہ کو حد سے زیادہ فری نہیں ہونا تھا صرف اسی سوچ کے تحت وہ اپنے جذبات پر کابو پائے ہوئے تھا اس کے لذرتے نرم ہاتھوں کا اپنے بازو پر محسوس کرتے ارزم شاہ نے انہیں نرمی سے اپنے ہاتھوں میں رب کیا تھا وہ کافی زیادہ نروز دکھائی دے رہی تھی ارزم شاہ اس کے دونوں ہاتھوں کا اپنے ہاں ایک ہاتھ میں تھام کر دوسرے ہاتھ کی مدد سے اس کے لبوں پر اپنی انگلیاں پھیرتا بہت رومانٹک انداز میں گویا ہوا تھا اس کے انگریزی کے اس قدر بے باغ جملے پر زائشہ نے لذرتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑوانی چاہے لیکن ارزم شاہ اس کے ہاتھوں پر اپنے ایک ہاتھ کی گرف بڑھا تھا دوسرے ہاتھ سے اس کی نت کے موتی کو اس کے گداس لبوں سے ٹکرانے سے باز کر رہا تھا Can you steal your breath with the passionate kiss اس کی خاموشی پر ارزم شاہ اپنے چہرے پر اس کے بہت قریب کرتا اس کے ہوتوں پر بیتابی سے اپنے دائیاں انگوٹا رگڑتا ایک بار پھر سے اسے کس کرنے کی جاثت مانگ رہا تھا زائشہ اس کی بے باغ باتوں پر اسے جواب کیا دیتی وہ شرم وہیہ سے تب کے لال انگارہ ہوتی ارزم شاہ کے چھوڑے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی اس اچانک آفتہ پر ارزم شاہ کو ایک جھٹکا سا لگا تھا ایک دفعہ نکاح سے پہلے بھی تو وہ یوں اچانک سے اس کے سینے سے لگی تھی لیکن اس وقت ارزم شاہ نے اسے چھونے سے گریز بڑھتا تھا کیونکہ وہ تب اس کے حلال میں نہیں تھی لیکن آج جب اللہ اس کی عورت اس پر حلال کر چکا تھا تو وہ کیوں کر اسے دوری بردتا ارزم شاہ نے اس کے گرد اپنے مضبوط حضبازوں کا حسار بانتے زائشہ کو سختی سے خود میں لپٹا تھے اس کے بدن کی ناس کی محسوس کی تھی اس کے انداز پر زائشہ نے تھوک نکلتے ہوئے اس سے فاصلہ قائم کرنا چاہا لیکن ارزم شاہ اسے مزید سختی سے خود کے ساتھ لپٹا تھا اب اس کے کمر پر سیٹ کیا گیا محرون دپٹا اتار رہا تھا ارزم ہوسٹل ابھی زائشہ نے اپنا جملہ مکمل بھی نہیں کیا تھا جب ارزم شاہ نے اس کا محرون دپٹا اس کے سر سے اتارنے کے بعد اس کے وجود سے بھی اتار چکا تھا زائشہ کو ایک بار پھر سے شرم نے آن گھیرا وہ آج پہلی بار اس کے سامنے بگرد پٹے کے موجود تھی زائشہ کے سرگ گال اور لذرتی پلکوں کو دیکھتے ہوئے ارزم شاہ کے اس کے جوڑے میں بندے لائٹ بران بالوں میں انگلیاں پھسا تھا اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا تھا اور پھر وہ زائشہ کو کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بھی گئے اپنی پوری شدت سے اس کے نرم وہ نازک ہوتوں پر جھکا تھا زائشہ کو اس کی اچانک جسارت پر کرنٹ سا لگا تھا وہ اس کے سینے سے لگ کر اسے کس کرنے کی اجازت تو دے چکی تھی لیکن اب اپنی اس اجازت پر بھی وہ خود جی بھر کر گوس رہی تھی کیونکہ ارزم شاہ کے لمس کی شدت برداشت کرنا اس نازک جان کی بس کی بات نہیں تھی وہ اس کے چہرے پر اپنی خمار آلو شہر درنگا کے لٹکائے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبا تھا اس کی ایک ایک سانس شدت سے پی رہا تھا زائشہ کو اس کے اس ایکٹ پر بہت شرم محسوس ہو رہی تھی وہ تو چینل بدلاتی ہے ہر ایک سین اگر کسی فلم میں گلتی سے دیکھ لی تھی تو کتنے کتنے دیر تک وہ تکی میں اپنا چہرہ چھپائیں رکھتی اور آج خود کے ساتھ یہی سین لائیو ہوتا دیکھ کر وہ روحانسی ہوتی نظریں جھکا کر اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھوں کی ہاتھ چھڑوا تھی اس کی کلائی اجرک زور سے اپنی مٹھیا میں جکڑ گئی اس کے ہاتھ اپنی اجرک پر محسوس کرتے ارزم شاہ کو مزید شہ ملی تھی وہ مصرف انداز میں اس کے لبوں کا جام پیتا اس کی جوڑی سے پینس اتار کر اس کے لائٹ بران سلکی بالوں کو ایک جھٹکے سے کھولتا اب ان میں اپنے دونوں ہاتھ پسائیں بے حق شدت سے کبھی اس کے بلائی لب چمتا تو کبھی اس کے نیچلے لب کو اپنی انہابی ہوتوں میں لوگ کر جاتا زائشہ سے شرم سے نظریں اٹھانا محل ہو رہا تھا وہ اس کے لائٹ بران بالوں میں اب دھیرے سے اپنی انگلیاں وسائلاتا اس کی رہی صحیح سانسے بھی چھڑا رہا تھا اس کی بڑتی شدت پر زائشہ اس کے سینے پر ہولے سے مکے جڑتی اسے ہوش دلاری تھی جو نہ جانے کس جہان میں پہنچا ہوا تھا زائشہ کے نیڈھال ہوتے وجود کو دیکھ کر ارزم شاہ نے خود پر افسوس کرتے ہوئے جلدی سے اس کے لبوں کو آزادی بکشی تھی وہ اسے یوں کس کر رہا تھا جیسے یہ ان کا روز کا کام ہو وہ بھلا کیسے بھل سکتا تھا یہ نازک جان پہلی بار میں خود کے اندر اس کی اتنی شدت برداشت کرنے کا حسلہ نہیں رکھتی تھی آزادی ملتے ہی زائشہ نے اسے نظریں ملائے بھی گئے اپنی پھولی سانسوں کو ہمبار کرنے کی گھر سے اس کی سینے میں اپنا چہرہ چھپایا تھا جب اس کی سینے میں چھپ کر بھی شرم وہایا نے آن گھیرا تو وہ بہت معصومیت اور کیوٹ طریقے سے اس کی کالی اجرک اپنی چہرے پر پھیلا گئی تاکہ ارزم شاہ اس کے بھاپ چھوڑتے چہرے کو دیکھ کر اس پر بے باگ جملے نہ کس سکے زائشہ کے اس قدر معصوم ایکٹ پر ارزم شاہ کا کہکہ بے ساکتا تھا اس کے کہکے پر زائشہ کی ریڈ کی ہٹی میں سنسرات ہوئی تھی جس پر وہ مزید اس کے سینے میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی وہ اپنی ہی انہی کیوٹ حرکتوں سے تو اس کا دل دھڑکاتی تھی اور پھر خود ہی انجان بن جایا کرتی تھی تم جانتی ہو جب کچھ دن پہلے تم نے اپنے لبوں سے میرا نام پکارا تھا تو یوں ہی دل نے تمہارے ہوتوں کو دیکھنے کی خواہش کرتے انہیں اپنی دسترس میں لینے کی اپیل کی تھی لیکن اس وقت تم میری لئے نام محرم تھی دل نے دماغ کے اس قدر بے باق خیال پر لانت بھیجی تھی لیکن آج تمہارے لبوں سے اپنا نام سن کر میں مزید اپنے نام کا دیوانہ ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارے نازک لبوں کا بھی دیوانہ ہو چکا ہوں مجھے اپنا نام آج تک اتنا خوبصورت نہیں لگا جتنا تمہارے لبوں سے ادا ہوتا خوبصورت لگتا ہے ایک دفعہ اور کس کرنے دوگی تو کیا جائے گا تمہارا ارزم شاہ جو اس کے کان کے پاس جھوکا سرگوشن معاواز میں بولتا اپنی فیلنگز بتا رہا تھا اسے شرم سے دھورے ہوتے دیکھ کر وہ آخری جملہ بے حد بے باق اور فرمائشی انداز میں بولا تھا جس پر زائشہ کو اب اپنے کانوں سے دھوا نکلتا محسوس ہوا تھا زائشہ اس کی کالی جرک اب اپنے مزید خود پر اور اپنے وجود پر تھوڑی سی پھلا دی اس میں چھپنے کی ناکام سی پلاننگ کر رہی تھی یوں شرمانی شرما کر میرے ہی سینے میں چھپنے سے تمہیں کیا لگتا ہے سیدہ ارزم شاہ تمہیں اتنی آسانی سے بکش دے گا نوزی بیبی نیور اتنی مشکل سے تو ہاتھ آئیوں میرے ارزم شاہ اس کے بالوں کو نرمی سے اپنی ہاتھ کی مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ زبردستی اپنی سینے سے باہر نکالتا ایک دفعہ پھر سے اس کے بھیگے نم ہوتوں پر جھکتا آئی اب کی بار لمس میں پہلے سے کئی زیادہ شدت تھی وہ اس کی ہزا لاکھوں میں اپنی شہد رنگ آکھیں گار تھا اپنی تمام طرح شدت سے اس کے لب چھم رہا تھا لیکن زائشہ اگلے ہی پل اپنی نظریں جھکا تھی اس کی کالی کمیس کی کولر کو اپنی مہات کی مٹھیوں میں تھام گئی وہ اس طرح کی سیسویشن میں کبھی اس طرح آنکھ بے باگ بنتی اس کے آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالنے کی جرت نہیں رکھتی تھی اس کی یوں نظریں جھکانے پر مقابل اس کی صدا کو آج ایک بار پھر سے اسیر ہوا تھا ارزم شاہ نے اپنی مسکراہت ضبط کرتے اب کی بار اس کی سانسیں چھیننے کی بجائے اس کے لبوں کو اپنے ہوتوں کی مدد سے واق کرتے ہوئے ان میں اپنی سانسیں انڈیلی تھی زائشہ شرم بہایا سے لذر تھی اپنی آنکھیں زور سے مٹ چکی تھی ارزم شاہ نے ایک ہاتھ اس کی کمر کی گرد سکتی سے لپیٹ دی اپنی ایک ایک سانس اس کے انسینے میں انڈیلی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی بے وکف زی اس کی اتنی شدت پر شرم سے تو مر تو سکتی ہے لیکن اپنی سانسیں رک جانے پر بھی اس کی سانسیں چھیننے کی ہمت نہیں رکھتی ارزم شاہ کے لبوں کے ساتھ ساتھ اب اس کے ہاتھوں کی بڑھتی بے باقیوں پر زائشہ نے اس کی گردن میں پہنی سفید چین کو ٹٹولتے ہوئے اس میں انگلیاں پھسائے تھی ارزم شاہ اس کے اس ایکٹ پر ایک پل کو اسٹیل ہوا تھا لیکن اگلے ہی پل وہ بے حد بے تابع سے اسے پیچھے تکے پر گرا تھا اس پر سائیاں فگن ہوتے اس کے کندھاری ہوتوں کو اپنے لبوں میں دبا تھا اب اپنی شہد رنگ موچوں کو رگڑنے لگا زائشہ نے اس کی سلور چین کو کھیشتے ہوئے دھڑکتے دل سے اسے باز رہنے کا اشارہ کیا کیونکہ ارزم شاہ کی اس جسارت پر زائشہ کا اپنا دل اچھل کے حلق میں آتا محسوس ہو رہا تھا زائشہ کے دل کی تیز تیز دھڑکنوں کو اپنی کسرتی سینے پر محسوس کر دے ارزم شاہ نے اس کے ہوتوں کو آزادی بکشتے اپنی گلے میں لٹکی کالی جرک اتار کے بیٹ کی دوسری طرف پھینکی تھی زائشہ ہنوز اپنی آنکھیں میچے اس کی سلور چین کو اپنے ہاتھ کی مٹھی میں جکڑ دی ارزم شاہ کی دھڑکنوں میں انتشار پیدا کر رہی تھی اسے کبوتری کی طرح آنکھیں میچتے دیکھ کر ارزم شاہ نے اپنی مسکرات ضبط کر دی آرام آرام سی اس کی ڈیسنٹ سی جولیری اتاری تھی اس نے ارزم شاہ کے کہنے پر خصوصی طور پر نت پہنی تھی ارزم شاہ نے اس کی جولیری اتارتے ہوئے سب سے پہلے اس کی نت پر نت اتاری تھی جس کا موتی بار بار اس کی منوکہ کے لبوں سے ٹکراتے اس کے ساتھ فریق کا رومینس کرنے میں مصرف تھا ارزم شاہ کو اب اپنا نت پہنانے والا فیصلہ غلط لگ رہا تھا وہ اس کے لبوں پر اپنے ہوتو کے علاوہ کسی چیز کا لمز برداشت نہیں کر پا رہا تھا اسی لئے تو اس نے بیتابی سے اس کے وارٹر پروف میرون لپسٹک کا رنگ اپنے ہوتو سے اس قدر شدت سے اتارا تھا کہ وہ اس کے حصار میں بوکھلا کر رہ چکی تھی ارزم شاہ اس کے کندھاری بھیگے لبوں کو اپنی نظروں کے حصار ملی ہے اس کی ساری جولری اتارنے کے بعد اس کے مادے کو شدت سے اپنی لبوں سے چھوما تھا اس نے ابھی کچھ دیر پہلے بھی اسے نکاح کی مبارک بات دیتے ہوئے اس کے مادے کو چھوما تھا لیکن اب کی بار اس کے لمز میں اس قدر عقیدت محسوس کرتے ہوئے لائق نہیں تھی رہنا تو پل پل دل کے پاس جوڑی رہے تُس سے ہر ایک سانس ارزم شاہ ایک دم سے اس کے کان کے پاس جھکتا اس کے کان کی لوک و نرمی سے اپنی داتوں میں دباتا اس کے کان میں ہمیشہ کی طرح سرگوشن و معواز میں گنگانا گنگناتا ہوا اس کی دھڑکنیں منتشر کر رہا تھا ارزم شاہ کے لب اس کے کان سے ہوتے ہوئے اس کے گالوں پر سرگ رہے تھے ہوسٹل جانا ہے یہ اسے مدوش ہوتے دیکھ کر زائشہ نے اس کی سلور چین پر اپنی گرف مضبوط کرتے آنکھیں میشتے ہوئے اسے ایک بار پھر ہوسٹل یاد کروایا تھا سینے سے تیرے سرگو لگا کر سنتا رہوں میں نام اپنا ارزم شاہ اس کی پکار کو نظر انداز کرتا وہیں سے اپنا گانا کنٹینیو کی اب اس کی کمر کے گرد اپنے دونوں ہاتھ لپیٹ کر اسے تھوڑا سا اوپر اٹھا تھا اس کی سینے پر اپنا سر رکھ کر اس کی تیز تیز دھڑکنوں میں اپنا نام سن رہا تھا ارزم شاہ کی اس قدر بے باقی پر زائشہ کی پرے جسم کا خون نچوڑ کر اس کی چہرے پر آیا تھا ارزم شاہ اب اس کی چاندنی سے نشیب و فراس پر اپنا چہرہ رگڑ تھا زائشہ کی جان لبو پر لا رہا تھا نال تیرے ایک گھر میں سوچا باری کھلاتے چند دکھ جاوے اکھانچا بیتے راتا سوریا جیمن لاغے تے اکھنا لاغے ارزم شاہ اس کی نفیسی سفید کرتی کے اوپر سے اس کے دل کے مقام پر اپنے لبرکتا خمار آواز لہجے میں رومانٹک سی گانہ اپنی خوبصورت آواز میں گنگر آ رہا تھا زائشہ اس کی جسارت پر پاگل ہو رہی تھی ارزم شاہ کے پورے استحاق سے اس کے بدن کی نزاقت محسوس کرنے میں محسوس تھا جبکہ لب اس کے دل کے مقام پر مجھے ہسٹل جانا ہے پلیس ارزم شاہ کو اب مزید گانا گنگنا کر اپنی گردن کی طرف بڑھتی دیکھ کر زائشہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولتی ہے اب شرم سے اپنی نظروں کا زابیہ بدل رہی تھی کیا ہسٹل جانے کے رٹ لکا رکی ہے نظر نہیں آرہا تمہیں پیار کرنے میں مصروف ہوں میں ارزم شاہ اس کی گردن سے اپنا سر اٹھا کے داد پیس کر بولتا اس کے لبوں پر نرمی سے اپنے داد گاڑ گیا زائشہ نے بخلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو کب سے اپنی رومانٹک جساروتے سے اس کے ہوش اڑانی لگا تھا مجھے ہسٹل جانا ہے وارڈن مجھے گھسنے نہیں دے گی اسے اپنے لبوں سے پیچھے ہوتے دیکھ کر زائشہ ایک کی سانس میں بولتی ابھی بھی اپنے مدے پر قائم تھی وہ اس کے نزدیک رہ کر ارزم شاہ کو مزید بھیکا کر اپنے لئے مشکل نہیں کھڑی کرنا چاہتی تھی وہ ابھی اس کی شدتوں کو سہنے کے لیے تیار نہیں تھی ایک فطری شرم وہایا اور ڈر محسوس ہو رہا تھا فور گارڈ سکزی کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تمہیں کیا لگ رہا ہے میں تمہاری مرضی جانے کی بکیر زبردستی تم سے جسمانی تعلق قائم کر لوں گا تم جانتی ہو میں تمہارے ہوسٹل سے کل صبح تک اجازت لے کر آیا ہوں لیکن پھر بھی ہوسٹل ہوسٹل کی گردان لگائے مسلسل مجھ پر اپنی بے اعتباری ظاہر کر رہی ہو کیا اتنا سا بھی بھروسہ نہیں ہے مجھ پر تمہیں ارزم شاہ اب کی بار گسے سے گر رہا تھا وہ اپنا آخری جملہ بولتا اپنی پورو سے چھٹکی بنا کے دکھاتے افتسار کر رہا تھا ارزم شاہ کو یوں ایک دم سے تیش وحشتال میں آتے دیکھ کر زائشہ کو اپنی گلتی کا احساس ہوا تھا وہ کب سے اس کی رومانٹک باتوں پر ریسپونس دینے کی بجائے ہوسٹل کی گردان لگائے ہوئے تھی وہ اس کی باتوں پر تز بز کا شکار ہوتی ہوئی نظرے جھکا گئی اٹھو کپڑے چینج کرو تو میں ہوسٹل چھوڑ کر رہا ہوں ارزم شاہ ایک جس میں اس پر سے اٹھتا وہاں گسے سے بولا ارزم شاہ کے آنکھوں میں خمار کی سرکی کی جگہ اب گسے کی سرکی لی چکی تھی وہ کب سے اس کی ہوسٹل جانے کی رٹ نظر انداز کر رہا تھا لیکن اب تو اس کی بس ہوئی تھی وہ اس پر انڈیریکٹ بے اعتباری ظاہر کر رہی تھی میں آپ پر ابھی زائشہ روحانسی ہوتی مزید کچھ بولتی ہے جب ارزم شاہ نے دھارتے ہوئے اس کی بات کٹی بات نہیں کرو مجھ سے ایک منٹ سے پہلے اٹھ کر اپنا لباس تبدیل کرو تم ہوسٹل جاری ہو ارزم شاہ ایک دم سے سائٹ ٹیبل پر سے زور سے ہاتھ مار تھا اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے پھنکارا اس سے اس کی بے اعتباری حضم نہیں ہو رہی تھی ارزم شاہ کو اس قدر غصے میں دیکھ کر زائشہ کی جان پر بنی تھی اسے شیر کی درہ دھارتے ہوئے دیکھ کر وہ سہمی ہرنے کی طرح اپنے آنکھیں زور سے مجھ گئی وہ جو اسے ابھی کچھ منٹ پہلے اپنے لم سے مہکا تھا سرگ گلاب بننے پر مجبور کر رہا تھا کہا سوچا تھا وہ اسے یوں گصہ کرے گا زائشہ اپنے آسوں پر بند بانتی ارزم شاہ کی طرف دیکھے بھی گئے بیٹ کی دوسری طرف کھسکی تھی میرا مطلب یہ نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں میں تو بس یوں ہی کھیر چھوڑے زائشہ نے اسے سکتے ہوئے سے اپنی صفائی بیش کرنی چاہیے لیکن جب حلق میں آسوں کا گولہ اٹکتا محسوس ہوا تو اپنی جملے کو بیچ میں روکتی اپنے آسوں رگڑتے صاف کرتی تیزی سے بیٹ سے اٹھی تھی یہ مطلب نہیں تھا تو کیا مطلب تھا تمہارا اسے سکتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے دیکھ کر ارزم شاہ نے اسے کوہنی سے تھام کر نرمی سے اپنی اوڑ اوڑ کھیچا تھا اوڑ لکھاوا ہے اپنی اوڑ کھیچا ایبروچ کھاتے وے ڈروپ سے استثار کیا تھا اس کے حیزل رنگ آکو میں ٹکے آسوں آج بھی اسے ہمیشہ کی طرح بیچین کر چکے تھے اپنی جذباتی پن پر گصہ آیا تھا کچھ نہیں زائشہ اپنی نظریں جھکائیں نروٹی پن سے بولی سوسو جاری تھی وہ یوں سوسو کر رہی تھی جسے ارزم شاہ نے خدا نہ خواستہ اسے گسے میں تھپڑ جڑ دیا کچھ تو ہے ارزم شاہ اسے ایک جھٹکے سے اپنی سینے میں سما کے اس کے بدن کو اپنی جسم سے چپکا تھا اس پر اپنا ہاتھ پھیرتی شک لہجے میں بولا تھا زائشہ نے اسی بات پر نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا پھر اس کی آنکھوں کے خمار کتاب نہ لاتی وہ جلدی سے اپنی نظریں چھکا گئے کچھ تو ہے اس پردے کی نیچے کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ ہے کسی دن فرصت سے اس پردے کو ہٹاتا تمہارے چھپے ہوئے حسن کو خیران تحسین پیش کروں گا لیکن آج نہیں بے فکر رہو ارزم شاہ اس کی سفید کرتی کی زب سے چھیڑ چھاڑ کر دا اسے آنکھ ونگ کر کے بولا اس کی بے باقیوں پر زائشہ کی ریڑ کی ہڈی میں سنسرانٹ ہوئی تھی زائشہ نے سرک گلاب بنتے اپنی نیچلے لب داتوں میں تلے دبایا تھا ارزم شاہ نے جلدی سے ہاتھ بڑھا تے اس کے نیچلے لب کو اس کے داتوں کی کیسے آزاد کروایا تھا وہ جو ان لبوں پر اس کی نت کاموتی برداشت نہیں کر سکا تھا اس کے داتوں کا ظلم کیسے برداش کرتا مجھے تمہاری بار بار ہوسٹل کی رٹ سن کر گسہ آ چکا تھا مجھے لگ رہا تھا تو مجھ پر اعتبار نہیں کر رہی اسی لئے میں کچھ روٹ ہو گیا لیکن پھر میں نے سوچا تم نے اس دوران مجھے خود سے ایک بار بھی دھور نہیں جھٹکا اگر تمہیں مجھ پر بے اعتباری محسوس ہوتی تو یقیناً مزاہ مت کرتی مجھ سے دور ہونے کی کوشش کرتی یا مجھے خود سے دور کرتی لیکن تم نے ایسا نہیں کیا پھر مجھے کچھ اکل آئی تو میں نے سوچا تم ایک سنف نازک کا حق ادا کرتی اپنی محرم سے شرم آ رہی تھی اور یہی تمہارا پلس پوائنٹ تھا جس سے میں حسیر ہو چکا ہوں ہمیشہ کی طرح گلت کون ٹھہرا جذباتی سا سید ارزم شاہ اور جیت کون گئی میری بے وکف سیزی زائشہ ارزم شاہ اسی لئے اب یہ مو پھولانا بن کرو چلو کس کر کے سلا کا جھنڈا لہراتے ہیں ارزم شاہ نے اسے نرمی سے اپنے گلے سے لگا تھا اس کے کان کے پاس جھک کر بڑے خوبصورت انداز میں اسے سلا کر رہا تھا ارزم شاہ کی باتوں کو سنتی جہاں زائشہ اس کے اپنی طرف سے دل صاف ہونے پر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی وہی پر اس کے آخری بے باگ جملے پر اس نے اپنے ہوتو پر ہاتھ رکھتے اس کے سینے میں پناہ لی تھی لیکن وہ ارزم شاہ ہی کیا جو زائشہ کی سن لے وہ اپنی مرضی کا مالک تھا اسی لئے ایک بار پھر سے اس کا چہرہ اٹھا کر اپنے مقابل کر تاں جھٹتے ہوئے اس کے نازک کو لبوک کو اپنی قید میں لے گیا ارزم شاہ نے جس قدر دل فریبنداز میں اسے زائشہ ارزم شاہ پکارا تھا زائشہ کسی صورت بھل نہیں پائی تھی اس نام پر اس کی دھڑکنیں ہنو سینے سے سر پٹکتی پاگل ہو رہی تھی وہ ارزم شاہ کے گلے کی گرد باہر ڈالتی شرم وہیہ سے آنکھیں میشتی اب اپنی لبو پر ارزم شاہ کا شدت بھرا برداشت کر رہی تھی ایک بات کہوں بلاکر زائشہ پر رحم کھاتے ہوئے ارزم شاہ اس کے لبو کا ازادی بکشتہ گمبی رواز میں کچھ بولنے کی اجازت مانگ رہا تھا زائشہ جو اس کی شدت پر نیڈھال ہوتی اس کی سینے میں چھپ رہی تھی ارزم شاہ کے اجازت مانگنے پر اس نے اپنی ٹھوڑی اس کی سینے اس پر ٹکاتے ہوئے گہرے گہرے سانس برتے اس کی طرف دیکھا یوں دیکھنے کا مقصد اس کی بات کے متعلق جانا تھا کیا تم کسی زمانے میں کسی کی بچھڑی بہن تو نہیں ہو اس کے چہرے کے کیوٹ تاثرات پر ارزم شاہ ہولیس سے ہس کے ایبروچ کانتا وہ استثار کر رہا تھا ارزم شاہ کے سوال پر زائشہ چوکی تھی زائشہ نے تھک نگلتے ہوئے ارزم شاہ کی طرف دیکھا وہ ارزم شاہ کے سوال پر کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کی طرف دیکھتی نظرے جھکانا بھول چکی تھی وہ اس کی بات کا پورا مطلب نہیں سمجھ پائی تھی ارے بہت رساک کر رہا ہوں کیا ہو گیا ایکچولی تمہاری تھوڑی تھوڑی میرا مطلب ہے بلکل تھوڑی سی شکل میری بھاوی سے ملتی ہے تو بس یوں ہی پوچھ لیا یا یا شاید یہ میرا وہم بھی ہو سکتا ہے اس سے پریشان ہوتے دیکھ کر ارزم شاہ اپنی بے وکف سی زی کی چھوٹی سی ناک اپنے لبوں میں دباتا اس پر اپنا خدشہ ظاہر کر رہا تھا اوہ زائشہ نے جوابن گہری سانس بھرتے بھی اپنی آنکھیں میچی تھی اس نے ارزم شاہ کی بھاوی والی بات پر اس وقت اتنا نوٹیس نے لکھیا تھا وہ صرف اپنی جان بکشی پر ست شکر تھی ہم اور حیرت کی باتیں کہ دونوں کی ولیدت بھی سیم ہے کھیر چھوڑو میں کیا بولے جا رہا ہوں تم بتاؤ ہوسٹل جاؤ گی کیا آج کی رات میری پناہوں میں گزارو گی ارزم شاہ آچانک سے گمبیر آواز میں بولتا شوق نظروں سے زائشہ کی طرف دیکھ رہا تھا زائشہ جو اس کے پہلے جملے پر ایک دفعہ پھر سے حران ہوئی اس کے بے باگ جملے پر وہ کانوں کی لو تک سروپڑتی نظریں چھکا گئیں آج ایک رات کے لیے ایک دوسرے کے حصار میں ایک دوسرے کے ساتھ لپیٹ کیس ہوتے ہیں پھر پتا نہیں اتنی حسین رات کب نصیب ہو تمہیں دیکھنے اور چھوٹی مٹی گستانکیوں کے علاوہ کچھ نہیں کر پاؤں گا پکا ارزم شاہ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائیں فرمائشی انداز میں بولتے زائشہ کی دھڑکنوں میں انتشار پیدا کر رہا تھا زائشہ اس کی بے باگ بات کا جواب کیا دی تھی الٹا شرماتی ہوئی اس کے کندے پر اپنا چہرہ چھپا گئی ارزم شاہ اس وقت کازم شاہ کے فارم ہاؤس کے اسی کمرے میں موجود اپنی اور زائشہ کے نکاح کے فورن بات کی ملاقات یاد کرتا اپنے دائیں دودیا سفید ہاتھ کی ہتیلی سگریٹ سے داگدار کر رہا تھا شہد رنگ آنکھوں میں گستے کی لالی کے ساتھ ساتھ ہر چیز فنا کر دینے کا جنون واضح تھا وہ وقت کافی وقت سے خود پر ترس کھائے بگے اپنی ہتیلی داگدار کر رہا تھا جب جلن بردار سے باہر ہوئی تو ہاتھ کی جان خلاصی کرتے ہوئے نیا سگریٹ لائٹر سے جلا کر اپنے لبوں میں دبا لیا سگریٹ لبوں میں دباتے ہی وہ ہر وہ پل یاد آیا جب وہ اسے سگریٹ پینے کے دوران نظر بھر کر دیکھا کر دی تھی ارزم شاہ سگریٹ کے گہرے گہرے کرش بھرتا آپ اپنی داگدار جلے وے ہاتھ کو زور زور سائیٹ ٹیبل پر مارتا اپنے دل میں جلتی آنکھ کو بجھانی کی ناکام کوشش کر رہا تھا سو آپ کو نہ بھول کے اسے لگ رہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں لائک شیئر سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیے اپنا بہت کیا رکھیں اللہ حافظ